بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوریون ویلکم میریج ڈا قرآنک پرسپیکٹیف یہ آج کی جو کلپ ہے یہ پہلے انگلیش میں میں نے کیا تھا آج کی پریزنٹیشن جو ہے وہ میں اردو میں کروں گا شادی قرآن کی روشنی میں تو یہاں پہ میں نے کچھ کتابوں کی ریفرنسز لکھی ہیں جو بھی حضرات پر مزید اس پہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کتابوں سے ریلیونٹ جو چیپٹرز ہیں ان کو دیکھیں اس پریزنٹیشن میں میں صرف شادی کی بات کروں گا کہ کیونکہ جو بھی ٹپلز جو ہیں جو بھی جوڑا آپ اس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کس چیز کا علم ہونا چاہیے یعنی کہ ان کی ذات کے لیول پہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کی کمیٹمنٹ بنا رہے ہیں یہاں پہ میں نے یہ عظیم کیا ہے یعنی میں نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ دونوں ہزبن وائف جو ہیں جنہوں نے شادی کرنی ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے وہ اس کانٹریکٹ میں اس ایگریمنٹ میں اپنے دل کی رضا مندی سے شامل ہو رہے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ جب کہتا ہے لا اقراح حفظ دین دین کے اندر کوئی اقراح نہیں تو دین کے اندر شادی بھی ایک اہم حصہ ہے دین کا تو اگر یہ ایسے نہیں ہوتا تو پھر شادی جو ہے وہ غلط سٹیپ سے یا غلط پہلا تدم ہی اس میں غلط ہو جائے گا اس پریزنٹیشن میں میں طلاق کا پرسیجر یا کیسے شادی کی جاتی ہے یعنی نکاح کا کیا پرسیجر ہوتا ہے اور اور بھی جو ایشیوز ہیں فارکزامپل غیر قرآنی نظام کے اندر کس قسم کی مشکلات ہیں وہ ان کا میں ذکر نہیں کر دا کیونکہ یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ میں نے اس طرح بنائی ہے تاکہ جو شادی کا جو مختلف ورسز ہیں یا جو ایشیوز ہیں قرآن کے اندر ان کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے اس کو شیئر کریں تو یہاں پہ میں نے کہا ہے کہ قرآن کی روشنی میں اگر ہم شادی کی طرف جائیں گے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہیں کیونکہ اس کی جو اقدار ہیں وہ چونکہ مستقل اقدار ہیں مستقل اقدار کے اندر جو بھی کام کیا جائے گا وہ ہمیشہ لانگ رن میں اور شورٹ رن میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اگر ہم اضافی اقدار کے اندر فیصلے کریں گے جیسے کہ آج کی دنیا میں لوگ کرتے ہیں تو وہاں پہ مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹاپک میں پہلے میں کچھ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ رائٹنگز کہ ایک جو جانور کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو تب ہی نشونوہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر ذات نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو خاص ٹرینی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی مثلا ایک بکری کا بچہ ہے تو بکری کا بچہ ہی بن جائے گا لیکن انسان کے بچے میں یہ ہے کہ اس کو ایڈوکیشنل ٹرینی کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف ایک جانور نہیں ہے صرف یہ نہیں تو اس کی ایک طبیعی جسم ہے اس کو اندر ایک ذات ہے اور ذات کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو نشونوہ ہے وہ اس پہ ہے کہ وہ کس طرح فیصلے چکتا ہے اس لیے بچوں کی جو ٹریننگ ہے ان کو کیسے ہم برنگ اپ کرتے ہیں وہ بہت اہم ہے اس پوائنٹ او ڈیول سے ہمارے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو خاندان شادی کے بعد بنے گا اس میں کس قسم کے حالات پیدا ہوگی تاکہ وہ بچوں کو اگر بچے اس فیملی میں آتے ہیں تو ان کو کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی علام حالہ اس میں جو ہزبن وائف ہیں ان کی اپنی ٹریننگ بھی شامل ہوگی تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شاد جو فیملی ہے وہ ایک چھوٹا سا دین کا مارڈل بن جاتا ہے تو یہاں پہ دوسری جو کوٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم پوری معاشرے کو دیکھیں تو معاشرہ جو ہے وہ سکڑ کے ایک خاندان بن جاتا ہے شام کو اور صبح اسی خاندان میں سے لوگ نکلتے ہیں اور باقی معاشرے کو بھی بنا دوتے ہیں اس لیے عربی زبان میں تو اس میں امہ کیا جاتا ہے قوم کے لیے مانکائنڈ کے لیے تو امہ جو ہے اس کا جو بیسک گروٹ ہے وہ ام سے ہے اور ام کا مطلب ہوتا ہے مدل تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ فیملی میں ایک عورت کا بڑا اہم مقام ہوتا ہے بیسیت ماں کے تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امہ ماں کی گروڑ میں بروش لیتی ہے تو اس لیے جو قرآن ہے اس نے بہت زور دیا ہے کہ وہ گھر کو ایک موڈل بنایا جائے اس سوسائیٹی کے لیے اور اسی سے پھر سارے اگر گھر جو ہیں وہ ایک موڈل بنتے ہیں تو پوری جو سوسائیٹی ہے پوری مینکائنڈ جو ہے وہ ایک جنت کا نمینا بڑھ جائے گی یہ میں نے اسلام کیا ہے اس سے لیے ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں اس پریزنٹیشن میں میں پہلے کور کروں گا کہ زوج کا کیا مطلب ہے جو بنیادی طور پہ انسان کی نفسیات ہے اس کے مین پوائنٹس میں بسکس کروں گا یا آپ سے شیر کروں گا وہ اس لیے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ انسان ہے کیا انسان سوچتا کیسے ہے مثلا انسان جو ہے وہ قرآن کی ہدایت کے بغیر کیسے سوچتا ہے اور قرآن کی ہدایت کے اندر اسے کیسے سوچنا چاہیے کیونکہ سارا جو زندگی میں وہ انسان کے سوچ کے لیول پہ رہتے ہیں جو حقیقی جو زمین کی حقائق کیا ہے وہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنے چاہیے کیونکہ اس وقت ہم جو دنیا میں رہتے ہیں وہ ایک غیر قرآنی دنیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تب ہی اختلافات کیا ہیں مرد اور عورت کے دنیا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بچوں کی پیدائش ہے اس کا کیا ریلیشنشپ کا شادی کے ساتھ پھر ہم کلچرل آسپیکٹس دیکھیں گے یعنی کہ جو ثقافتی ہیں یا مذہبی ہیں یا جس طرح لوگ جو ہیں وہ روایات کے مطابق رہتے ہیں تو ان کا کیا اثر ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں گے مقافات عمل مقافات عمل جو انسانی زندگی میں ایک قانون کے طور پر کام کرتا ہے اس کا جاننا کی ضروری ہے پھر ہم کچھ ورسز ہم دیکھیں گے قرآن سے جو شادی کے ساتھ رولیٹڈ ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو خاندان ہوتا ہے فیملی ہوتی ہے یہ ایک منی موڈل ایک چھوٹا سا موڈل ہے دین کا اور اس کی کیا امیت ہے کچھ پوائنٹس وہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے گا اس کے بعد کچھ فائنل پوائنٹس ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اس پریزنٹیشن کو میں ختم کر دو گا اس کے کچھ سیلین پوائنٹس جو ہیں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے گا تو زوج کا لفظ یوز ہوا ہے قرآن میں جس کا روٹ یہاں پہ دیا گیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لوگاتل قرآن میں تو زوج جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہو یعنی ایک جیسی ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ایک پیر اف شیوز دو جیتے ہیں ایک لیفٹ ساہ پاو پہ آتا ہے ایک رائٹ پہ تو وہ ایک دوسرے کا زوج ہوگا جیسے دن اور رات تو ایچ ون اف دیز تو اس طرح تو ان کو زوجان بھی کہا جاتا ہے جب وہ دو ملکے ہیں مثلا دن اور رات تو یہاں پہ دوسرا جو زوج کا مطلب ہے ایک بندے کو ہم نہیں زوج کہیں گے ایک انسان کو دو ہونے چاہیے اور ضروری نہیں ہے مرد اور عورت ہو تو دو ہم خیال کی سنکے جو انسان ہو اور کمپیٹیبل ہو ان کو ہم زوج کہیں گے ازواج جو ہے اس کی جمعہ ہے یعنی کہ بہت سارے جوڑے آپ کھانے تو یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اس سلسلے میں جہاں پہ جنت کا ذکر ہے یعنی کہ ایسے کمپینینز ایسے ساتھی جن کی جو آوٹلوک ہے بڑی صاف ہے ان کا دل بھی بڑا صاف ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہار میں مینے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس میں خامند اور پی بھی دونوں شامند تو جوج اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ایک چیز جو ہے تو دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہے مثلا گاڑی کے دو پہیے اگر ایک پہیہ نہیں ہے تو وہ گاڑی نہیں چل سکے گی اور اگر پہیہ بہت بڑا ہے اور دوسرا بہت چھوٹا ہے تو اس سے بھی مسئلہ بانی جائے گا تو زوج کے لیے کمپیٹیبلیٹی جو ہے ایک دوسرے کی ساتھ سمیلاریٹی بڑی ایپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ پھر ہے کہ فرم دس میننگ ازواج میننس دوسرے کمپینیلز ہو ہف سیمیلر تنکنگ والیوز اور اوٹلوک یعنی کہ ان کی ایک جیسی سوچو سیمیلر سوچو بلکل اگزیکٹلی نہ بھی ہو یہ ہے کہ ان کی والیوز ان کی اقدار ایک جیسی ہوں اور ان کی زندگی کا جو مقصد اوٹلوک ہے وہ ایک جیسا ہو اور اس میں بہت عورتیں اور مرد شامل ہیں قرآن کے سٹینڈڈ کے مطابق husband wife have to be the closest in thinking and outlook therefore a husband is zوج of his wife and the wife is zوج of her husband اس لیے ایک خاون جو ہے وہ اپنی بیوی کا zوج ہے اور ایک بیوی جو ہے وہ اپنے husband کی zوج ہے تو آپ اس کے لیے جہان فردہ کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ پرویر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں وہاں پہ کور کی ہوئی now انسان کی بنیادی طور پہ کیا نفسیات ہے یہاں پہ کچھ میں نے پوائنٹس لکھے ہیں انسان کے اندر خواہشات ہیں اس کے جذبات ہیں اور اس کی عقل ہے اور یہ تینوں inter connected ہیں جیسے یہ ابھی پریزنٹیشن جو ہے میں اپنی خواہش کے مطابق اپنی جذبات کو استعمال کر کے آپ کو میں ایکسپریس کر رہا ہوں اور اپنی عقل کو میں استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھتا ہوا کہ میں کیا آپ سے کہہ رہا ہوں یعنی کوئی تینوں چیزیں اس میں آگئی ہیں biological aspects of being man and woman تو man اور عورت جو ہیں وہ تب ہی طور پہ ایک دوسرے سے different ہیں کیونکہ دونوں کے roles جو ہیں different ہیں انہوں نے معاشرے میں ایک different قسم کا اپنا کردار جو ہے اس کو play کرنا ہے each individual things of his are her own pleasure and wishes to minimize their role یہ بنیادی طور پہ انسان کی وہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی خوشی بڑھانا چاہتا ہے اپنی خواہشات کو follow کرنا چاہتا ہے اور اپنے دکھ درد کو کم کرنا چاہتا ہے یہ انسان کی بنیادی status ہے our existence is very much deeply seated in our physical make-up ہم بہت زیادہ اپنی جو طبی زندگی ہے یا جسمانی make-up ہے اس پہ بہت زیادہ انسان زور دیتا ہے یعنی سے کہ اس کی شکل کیسی ہے اس کی چال کیسی ہے اس کی figure کیسی ہے اس کا رنگ کیسی ہے race کیا ہے اس کی gender کیا ہے male, female اس میں قوت کتنی ہے اس کی نفسیات کیسی ہے یہ ساری چیزوں پہ انسان بہت زیادہ زور دیتا ہے کیونکہ سوچتا ہے ہماری کچھ default traits اور thinking patterns ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو اختیار اور عدادہ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے تو ہم decisions بناتے ہیں یہ چیزیں ہمیں خود بھی observe کرنی چاہیں آپ دیکھیں آپ ایک ہفتہ آپ نے آپ کو observe کریں کہ آپ کس طرح فیصلے کرتے ہیں تو آپ کو خود اپنی مطلق سمجھانی شروع ہو جائے مقافات عمل کا جیسے کہ ہمیں علم ہے یہ قانون ہے کہ ہر عمل جو ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ ہماری ذات پہ اس کا اثر پڑتا ہے تو یہاں پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ اس کے مطلق نہیں زیادہ سوچتے کہ مقافات عمل جو ہے وہ ان کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور اگر وہ سوچتے بھی ہیں تو کبھی سوچیں گے کبھی بھول جاتی ہے جہاں پہ ان کے اپنے مفاد آتے ہیں وہاں پہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ مقافات عمل کو بھول جاتے ہیں یہ ایک سٹڈی کیری کی ہوئی تھی امریکہ میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی انسان جو ہے وہ بیڈ کو زیادہ یاد رکھتا ہے گڈ کو کم اور اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ شادی میں اگر فائیب ٹائمز پانچ گڈ چیزیں ہو رہی ہیں ایک بیڈ ہو رہی ہے تو وہ شادی چل جائے گی کیونکہ اگر اس شادی میں چار گڈ ہو رہی ہیں اور ایک بیڈ ہو رہی ہے تو وہ ریشو جو ہے وہ انبیلسٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ پھر مسئلے مسائل شروع ہو جاتی ہے تو یہاں سے یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اپنی شادی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں یہ دیکھیں کہ اس میں گڈ کتنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ گڈ فار مور ہوتا ہے ان اینی رلیشنشپ اس کی نسبت کے اس میں بیڈ کتنا ہے بعض وقت انسان ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ اس کو بڑھا کے اپنے لئے مسائل کر لیکن قرآن نے انسان کے مطلق بہت ساری کمزوریاں بتائی ہیں اس کی حدود بتائی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں اور انسان کو چاہیے کہ ان کمزوریاں کو پہلے چانے تسلیم کرے اور اس کے بعد ان کمزوریاں کو ایک قوت میں تبدیل کرے یعنی کہ اس میں سے نکلے تو اس طرح اس کو پتا جال جاتا ہے کہ اس کی ذات کس راستے پر چال رہی ہے ہر انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکنومک سکورٹی ملے خود اختی بات ہے ہماری طبی ضروریات ہے ہمیں کھانا چاہیے پانی چاہیے شیلٹر چاہیے ایڈوکریشن چاہیے ہیلتھ کے لیے وہ چاہیے جاب چاہیے سکورٹی چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمیادی ضرورت ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہی سب کچھ ہے یعنی کہ اپنی کامیابی کو اس پہ نہیں ہمیں دیفائن کرنا چاہیے تعریف کرنی چاہیے کہ چونکہ میرے پاس مال دولت زیادہ ہے تو اس لیے میں ایک کامیاب انسان جو ذات کی ہماری ضروریات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اور وہ وہ باہر ہیں وہ اس میں تب ہی ضروریات بھی آتی ہیں لیکن اصل جو ہے وہ اس سے فار مورد جس طرح ہم سوچتے ہیں کسی جگہ پہ جس طرح ہم فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارا ہماری ذات ہے وہ ہماری ذات کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے آپ کو تعریف آتی ہوگی کہ آپ نے کوئی اگر فیصلہ کی ہے تو وہ کس طرح سوچ کرتی ہے کی نقدار کے بیس کر کے دیا آپ کس طرح عام زندگی کے مطلق سوچتے ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پہلے سوچتے ہیں پھر اس کام کو کرتے ہیں تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک یہ اسکیمیٹک بنائی ہے ایک چھوٹی سی فگر ڈراؤ کی ہے ایکسپلین کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ عورت ہے اس کا ایک ایمان اور اس کی ایک خواہش ہے اس کے کچھ وہ ڈیٹس کر رہی ہے زندگی میں اسی طرح مرد ہے تو یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے شادی کر دی لیکن اس شادی میں کمپلشن نہیں ہونی چاہتے ہیں یعنی کہ ماں باپ نہ مجبور کریں یا کوئی اور نہ مجبور کریں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس شادی میں آنا چاہتے ہیں اور پھر دونوں مین اور وومن یہ فیصلہ کریں کہ واقعی ہی وہ اس ٹانٹریکٹ میں اس ایگریمنٹ میں یہ جو معاہدہ ہے اس پہ چلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں پورا علم ہونا چاہیے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ کس قسم پر ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں مرد اور عورت ان کے پیچھے ان کے خاندان بھی ہیں تو جب یہ شادی ہوتی ہے تو عورت اور مرد کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ دو خاندانوں کو ریپریزنٹ کر دیں ہیں اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر دیں اور آج کی دنیا میں تو یہ سوشل میڈیا کے وجہ سے ہم پوری دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر دیں پھر یہاں پہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے چیز چیلڈر انڈر ایڈوکیشن کے بعد میں بچوں نے آنا ہے ان کی ایڈوکیشن چاہیے ان کی ٹریننگ چاہیے ان کو جاب چاہیے ہوں گے ان کی بھی آخرت کی زندگی ہوگی انہیں بھی قرآن کی ضرورت ہوگی تو یہ ساری ذہن میں ہمیں رکھنے چاہیے جب ہم شادی کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ باہر سے اس پہ کیا اثرات ہوں گے نارمل شادی جو ہے وہ بیس سے سات سال تک تقریبا رہتی ہے دیپینڈنگ آن کہ آپ نے کب شادی کی گے تو نیرنگ اینڈ اف فیزیکل لائف یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس مقام پہ سوچنا چاہیے کہ جب ہماری زندگی اینڈ پہ پہنچے گی تو وہ کس قسم کی ہوگی اس کے مطلب کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں آئیڈیا پھا جاتا ہے کہ وہ اگر آپ نے ایسے زندگی گزاری ہے جس میں جیسے قرآن نے کہا ہے کہ آپ کی آخرت وہ پہلی زندگی سے بہتر ہونی چاہیے تو وہ اسی طرح ہوگی کہ آپ یہاں پہ ایمان اور عمال سال اللہ عمال سال اللہ کر کام کریں تو تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کہ یہاں پہ ڈیٹس کریں تاکہ ہم جب موت کے نزدیک پہنچیں اس دنیا کو چھوڑنے کے قریب پہنچیں تو ہماری شادی جو ہے وہ فار بیٹر ہونی چاہیے جب ہم نے شروع کی تھی کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کام بھی علم تھا جب ہم اس سٹیجز میں سے گزریں گے تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ علم ہو یہاں پہ میں کچھ بیسٹ ڈی فارٹ سٹیٹس آدم جو ہے نا جو قرآن نے بتائی ہیں وہ میں یہاں پہ نوٹ کروں گا قرآن نے کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے یعنی کہ اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں پہلے تو جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں تب ہی کمزوریاں ہوتی ہیں بچہ ہے بچہ آج سستا گروہ کرتا ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے پھر وہ میڈل ایج میں سے گذرتا ہے پھر وہ بوڑا ہوتا ہے تو قرآن یہاں پہ فیزیکل کی نہیں بات کر رہا وہ زیادہ اس کی ذات کی بات کر رہا ہے کہ شروع میں انسان جو ہے وہ کمزور ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اندر سٹرنٹ پیدا کریں وہ سٹرنٹ لا محالہ اقدار سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان کے سامنے موت ہوتی ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر کام اس سے پہلے پہلے کر لیں انسان کو ہر وقت جلدی ہوتی ہے انسان جو ہے وہ بعض اوقات ایسے عمال کر بیٹھتا ہے جن کے ریزلٹس اس کے سامنے اچھے نہیں آتے تو یہاں پہ یہ ہمیں ذیب میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے کہ ہم جلدی ریزلٹس مانتے ہیں جلدی نتیجہ مانتے ہیں اپنے کام کر من جو ہے وہ بہت کنجوس ہے یعنی کہ وہ پیسن کو ہولڈ بیک کرتا ہے اس کے اندر ایفیکشن ہے لب رکھا ہوا ہے مانو دورت کا وہ نائنساہ بھی ہے اور اگنورنٹ بھی ہے اگنورنٹ سے یہاں پہ مراد یہ نہیں بعض کا لوگ بڑے بڑے ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہوتی ہیں لیکن جہاں تک ذات کا تعلق ہے وہ اس سے اگنورنٹ ہوتی ہیں اس کی کوئی فطرت نہیں ہے فطرت جو ہے وہ جانوروں کی ہوتی ہے انسان لوگ کی کوئی فطرت نہیں ہے کیونکہ انسان کے اندر ذات ہے جو فیصلے کرتی ہیں اس لئے قرآن نے کہا ہے کہ انسان کو دو پاتس دو راستے دکھا دیئے ابھی اس کی مرضی ہے کون سے راہ پاتس پہ وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے بہت اس کے اندر بڑی کمپیٹیٹیو نیس ہے یعنی کہ وہ ہر وقت مقابل کا سوچتا ہے اور مٹیریل چیزوں کے لیے بہت زیادہ وہ کرتا ہے قرآن نے کہا کہ آپ مٹیریل چیزوں کو پیچھے چلتے چلتے زندگی کا جو ہائر مقصد تھا اعلی مقصد تھا اس کو بھول گئے اور اگلی دنیا میں پہنچ گئے مان تنکس اس لائف اس لائف اس لائف اس لائف موسیلی لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جانی ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ زندگی لہب اور لہب ہے قرآن نے اس پہ کافی روشن دالی ہے وہ بچوں میں بڑا اس کو فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے میرے پاس بچے ہیں بچوں میں خاص کر اگر مرد ہیں یعنی کہ میل چیڑن بوائز ہیں تو وہ زیادہ اس میں پرائید ہوتی لیکن کہ جو میری وائف ہے اور اس کے مطلق بھی اسے یا ہسپنڈ ہے تو اس کے مطلق بھی اس کو کچھ نہ کچھ پرائید ہوتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ انسولیٹ کر لیتا ہے خاص کر اگر وہ بہت زیادہ امیر ہے اس کو دنیا بھی کامیابی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ ہیں تو وہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتا کہ زندگی کا عالی مقصد کیا ہے اور اگر یہ بڑا امپورٹن نفسیاتی پوائنٹ ہے اگر ہم رانگ پاتھ پہ لانگ چلتے رہیں تو ایک سٹی جاتی ہے کہ ہمارے دل بڑے سخت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو مائنڈ ہے وہ اسی پیٹرن کو لے لیتا ہے کہ یہی چیز ہے اسی طرح زندگی کا یہی مقصد ہے اور کیونکہ اکثریت گرد بھی وہی کار رہی ہوتی ہے تو وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا کہ اگر اکثریت اس طرح چال رہی ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں گا اتنی اکثریت جو ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے تو یہاں بات اکثریت کی نہیں ہوتی یہاں بات حق اور باطل کی ہوتی ہے حق جو ہے اس پہ اگر کوئی انسان بھی نہ ہو حق حق ہی ہوتا ہے اور باطل پہ اگر ساری دنیا بھی ہو تو وہ حق نہیں ہوتی وہ باطل باطل ہی رہتا ہے پریفرز دس لائف اوور دا لائف آف دا ہیر آفر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو فوراں فائدے لے جائیں اس دنیا کے فائدے لے جائیں اس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ بڑی ہی سٹرانگ ہوتی ہیں ان کی بڑی قوت ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان کو قرآن کی روشنی کے اندر لانا چاہیے انسان بھول جاتا ہے کہ جو وہ عمال کر رہا ہے اس کے نتائج بھی نکل نہیں بلکہ جو ہی ہم کوئی عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے آدمی جو ہے انسان جو ہے وہ دوسروں کو کم دینا چاہتا ہے اور خود زیادہ لینا چاہتا ہے یہ سارا جو ہمارا سرمایہ دارانا نظام ہے وہ اسی بھی بیسٹ ہے اور یہی انسان چلا رہے ہیں جو دوسروں کی محنت کی کمائی کے انہوں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے اور وہ انسانیت کی قدر نہیں کرتے اور جب انسان دوسرے انسان کی قدر نہیں کرتا وہ اپنی ذات کی بھی قدر نہیں کرتا وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو ذات ہے اس سے وہ نیچے چلی جاتی ہے جب ہم دوسرے انسان کی قدر نہیں کرتے بیسٹ انسان کے تو اس وقت ہماری خود جو ذات ہے وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے جسو قرآن اسفلہ ساتھ بھی کہتا ہے بہت باتیں کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ دن رات باقی ہو رہی ہے ابھی تو ٹوانٹی فور سیون یہ سوشل میڈیا چال رہا ہے دوسرا میڈیا بیچھا ہو وقت ضائع کر رہی ہے اور دنیا میں مسئلہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں انہا پوزیشنل پاور وہ پارٹیاں بناتا ہے کیونکہ وہ اپنے جیسے لوگوں کو کٹھا کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے نینٹائن کو اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ پارٹیاں بنانا فرقے بنانا شرق ہے اور جو انسان پارٹیاں کو پسند کرے گا وہ کبھی بھی قرآن کی طرف اس طرح نہیں آئے گا جیسے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان آئے گا اور وہ اپنے جیسے برابر انسانوں کو ساتھ ظلم کرتا ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ ایمان ہم نے اس لیے لے کے آنا ہے جیسے برس 177 ہے سورہ بکرہ کی اس میں آپ بیکھیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو انسانی عقل ہے اس کو ہم نے لانا ہے قرآن کی وہی کے اندر تاکہ ہم ایمان لے آئیں اور ایمان لے آئے پھر اپنی ذات کو ان کمزوریوں سے دور لے جائیں اپنے اندر تاکتہ اپنے اندر قوت پیدا کریں پر ایک ایک یہاں اور تمہیں ایساں کیا ہے اور اسیگا ہمیں اور جانبی اور ایک 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 بیعہ سیسٹم پر ایساں کیا ہوا علم ہو جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں ان میں یہ ساری کمزوریاں ہیں اس لیے وہ اس طرح کی دنیا انہوں نے بنائی جائے اور یہ کمزوریاں تب دور ہوں گی جب ہم قرآن کی روشنی میں ان کمزوریوں کو دور کریں گے تو شادی کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے کٹھے یا بی بی بن کے ان چیزوں کے اوپر زور دے کے اپنے آپ کو بھی سریندھ دینی ہے اپنے آپ کو بھی قوت دینی ہے اپنے بچوں کو بھی دینی ہے اور الگرد جو لوگ ہیں ان میں بھی میسیج کو سپریڈ کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اس طرح فارگزامپل جیسے طلوع اسلام کا انہوں نے پلیٹ فرم بنایا ہے اس پہ آ کے باقی جو مومنین ہیں اکراس تا ورڈ ان کے ساتھ مل کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے ورنہ یہی انسان جو ہیں یہ جو کمزوریاں والے بیسک انسان ہیں یہی دنیا کو چلاتے رہیں گے اور دنیا میں بس نسائل اسی طرح یہاں پہ تری لیول آف تنکنگ میں نے کچھ آپ کے سامنے شیئر کروں گا یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بعض کاتھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم میسیج دیتے ہیں قرآن کا دوسروں کی طرف تو وہ قرآن کی طرف کیوں نہیں آنا چاہتے یقین نہیں آتے تو یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں گا دنیا آدھی طور پہ انسان جذباتی ہے اپنی خواہشات اور جذبات کی پیچھے چلتا ہے اور اس طرح کا انسان جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا جب ہم دفتر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم بڑے بھی لوجیکل ہوتے ہیں ریشنل ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ باہر کا جب بزنس کرتے ہیں مثلا ہماری کی دکان ہے تو ہم کسٹمر سے بڑا اچھا ڈیل کرے گی لیکن جب ہم گھار آئیں گے تو ہو سکتا ہے بی بی کے ساتھ جو ہے ہمارا جگڑا ہو جائے بچوں کے ساتھ ہم نراز ہو جائے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آکے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں جب ہم دفتر میں یا بزنس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم ریشنل ہوتے ہیں ہماری سوچ کا لیول ہائر ہوتا ہے اور جب انسان کو سوچنا پڑتا ہے تو اس کو وہ مشکل نظر آتی ہے تو سوچنا تھوڑا سا مشکل کام جذباتی ہونا بڑا آسان کام ہے کیونکہ وہ بیسک لیول ہے تو اس لیے انسان جو ہیں موسٹ انسان اکثریت دنیا میں وہ ان دو سٹیجز کے درمیان ہی زندگی گزارتی ہے یہ آپ خود بھی observe کر لیں آپ جب قرآن کی طرف آئے تھے اس سے پہلے والی آپ زندگی دیکھ لیں وہ اس طرح کی ہوگی جذباتی ہوگی باہر جائیں گے آپ بڑا اچھا بھی ہے کریں گے گھر آئے گے لڑائی ہوگی اس لیے گھروں میں طلاقے ہوتی ہیں جھگڑے ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں مارک اٹھائیاں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم عقل کے لیول پہ نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں جذبات کے لیول پہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے آپ اس کو خود بھی پڑھیں تو اسی میں دونوں انسان جو ہے وہ موسٹ انسان اسی میں زندگی گزارت ہوتی ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ ہر پرپس آف لائف نہیں آرہا تو قرآن کے لیے یہاں پہ انویزبل بیریئر ہے اس بیریئر کو کروس کرنا بڑا ہی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی جو مستقل اقدار ہے اس کی طرف آئیں پہلے تو ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہمیں گائیڈنس چاہیے ہم جو ہماری ابھی کی زندگی ہے بغیر قرآن کے اس سے ہمیں انہیپی ہونا چاہیے انسان اسی چیز میں کوشش کرے گا جس کے مطلق وہ انہیپی ہے وہ جب مشکل میں ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں یہ ریشنل تھنکنگ اور یہ جو جذباتی زندگی ہے یہ مجھے پساند نہیں ہے میں اس سے بہتر زندگی ہوں تو اس کے لیے وہ پھر قرآن کی سٹیج پہ آ جائے اور اس کے لیے ایفرٹ کیا لیے اسی کے لیے آپ علامہ پرویز کی کتابیں پڑھیں اس میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں اور یہاں پہ بھی آپ خود سوچیں آپ خود بھی فکر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی جو والیوز پہ آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آگئی ہے تو جو ذات یہاں پہ تھی ان دو پوزیشنز میں اس سے یہ بہتر ذات ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کے اندر روشنی آ جاتی ہے کوئی جو قرآن نے کہا ہے کہ آپ کو ان دھیروں سے قرآن جو ہے وہ روشنی کی طرف لے جاتا ہے تو حقیقت زندگی کی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ جو اوپر کی سٹیج ہے یہاں سے آپ ان دونوں پوزیشنز کو بھی بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ سوچیں فیو منس فیو یہ ساری بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی اور زندگی کا مزہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کو آپ اس لیول کی زندگی پہ آ جائیں ہزبر وائف دونوں میاں بیوی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بڑی سوٹ نیس آ جائے گی بڑی ہمباری ہو گی یہ نہیں کہ وہاں پہ مشکلات نہیں ہو جب بھی آپ یہاں پہ جذباتی پہ جائیں گے آپ کو ایک دم حساس ہوگا کہ او میں تو یہ غلط اس پہ چلا گیا آپ واپس اس پہ آ جائیں گے ریشنل ٹینکنگ جو ہے یہ تو آپ جب بزنس پہ جائیں گے یہاں اس کو بھی آپ بہتر پچان سکیں گے آپ انہی کسٹملز کو جن سے آپ پہلے بھی ڈیل کرتے تھے ابھی آپ ان سے بہتر ڈیل کریں گے کیونکہ اگر وہ جذباتی ہوتے ہیں تو آپ پھر بھی بڑے تھنڈے بزاج سے ان کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ آپ پچان جائیں گے کہ یہ اس پوزیشن سے بات کر رہا ہے اگر وہ اس پوزیشن سے بات کر رہا ہے تب ہی آپ پہچان جائیں گے اور آپ لکی ہوں گے اگر آپ کو کچھ قرآنی کسٹملز آپ کپا سکتے ہیں ابھی تو ان کی بہت زیادہ کمی ہے ابھی ہم کچھ زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں جو کہ نان قرآنک سسٹم میں ہمیں فیس کرنے پڑتی ہیں یاد رکھیں ہم نان قرآنک سسٹم میں غیر قرآنی نظام میں رہ رہی ہیں تو اس کے جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہر وقت ہونے چاہیے پیلت ایڈوکیشن ہے it is essential to know کہ کس قسم کی ایڈوکیشن ہے ہمارے ذہن میں جس ملک میں آپ رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں جس سٹیٹ میں رہتے ہیں جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کس قسم کی ایڈوکیشن ہے آپ کو اس کا علم ہوگی چاہیے کیونکہ کل کو بچے آئیں گے تو ان کو آپ نے ایڈوکیشن دینی ہے اگر آپ نے خود بھی ہائر ایڈوکیشن لینی ہے تو اس کا بھی آپ کو علم ہوگی چاہیے یہ زمینی حقائق ہیں اگر آپ نے شادی کی ہے تو آپ کو انف پیسے چاہیے تاکہ وہ آپ کی شادی جو ہے اس کو جو مالی مشکلات نہ پیش ہیں اگر مالی مشکلات میں ہیں تو پھر آپ اس کے لحاظ آپ سے آپ سوچیں کہ اس آپ کی انکم جو ہے آپ کی عام دنی اس کو کیسے بڑھایا جائے اس لحاظ سے ایمپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا آپ کی بیوی ہے ہزبنڈ ہے اس کے پاس جاب بھی ہونا چاہیے اس کے پاس ایڈوکیشن بھی ہونا چاہیے یہ زمینی حقائق ہے ایک جب دین کا نظام آئے گا پھر تو سیچویشن اور ہو جائی جی نا کیونکہ سٹیٹ کافی رسپانسپلیٹی لے گی یہاں پہ جو زمینی حقائق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہزبنڈ بھائی دونوں کام کرتے ہیں تو ان کو زیادہ سیکیورٹی ہوگی اس کی نسبت جہاں پہ بیوی کے پاس کوئی کام نہیں ہے یا ازبنڈ کے پاس کام نہیں ہے یا بیوی کے پاس کام تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سیونگ فار رینی ڈیز آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بچت بھی ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے کچھ تو یہاں سے آپ کو ملے گی کچھ آپ کے جو خاندان ان سے ملے گی ریلائیبل اور سٹیبل جاب ہونا چاہیے آئیڈلی بورٹ چاہیے پار ٹائم ورک کر رہے ہوں یا فول ٹائم دیپینڈنگ کہ کیسی سیچیوشن ہوتی ہے جب بچے چھوٹے ہوں ہو سکتا پار ٹائم پہ جانا پڑھیں فیملی سپورٹ برنگ اپ ڈی چلڈن یہ یاد رکھیں کہ جو اہل خاندان ہوتے ہیں چاہیے وہ قرآنی ہے یا غیر قرآنی ہے جو ہمارے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں تو ان کی ہمیں مدد چاہیے ہوگی اس لیے ان کے ساتھ فنکشنل ریلیشنشپ رکھیں قرآن کی طرف آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی آپ ڈال لیں ان کے ساتھ بیاس مباسلے باٹھ دیں آپ پیغام دے دیں اس کے بعد گھول جائیں کیونکہ آپ نے زندگی گزار نہیں ہے اور اللہ قرآن جو ہے ان چیزوں کو ریکنگائز کرتا ہے یہاں پہ جو زمینی حقائق ہے وہ ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنے چاہیے ہماری اگر انکم اچھی ہے تو ہم دوسروں کو بھی تھوڑی بہت پھر help کر سکتے ہیں in the case of a business یہ ساری چیزیں apply کریں میں نے یہ general points لکھتی ہیں جو میری سمجھ میں آیا ہیں آپ اس میں اور بھی add کر سکتے ہیں آپ کو ہر وقت یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ عجرت کرنے کے لیے move کرنے کے لیے تیار ہو for example آپ کو job کہیں اور چاہیے آپ جائیں دوسری جگہ پہ تھوڑی بہت مشکلات آئیں اسی طرح اگر کہیں آج تو کوئی possibility نظر نہیں آ رہی کہ کہیں قرآنی نظام بانی جائے اگر قرآنی نظام بنتا ہے اور اس نظام کے جو چلانے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اور لوگ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں جو قرآن کی طرف آئے ہوئے تو وہ ایک بہترین موقع ہوگا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں لیکن اس وقت ایسی کوئی situation نہیں ہے لیکن ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ زمین کے ساتھ آپ چمٹ کے نہ بیٹھ جائیں جیسے opportunities ملتی ہیں وہاں پہ جائیں basic needs of life جو ہیں وہ پوری آپ نے کرنی ہے اگر وہ نہیں پوری ہوں گی for example آپ as husband wife آپ نے اگر آپ کی مالی عالت اچھی نہیں ہے آپ بچوں کو دنیا میں لے آتے ہیں تو قدرتی بات ہے آپ کو اس کے لیے آپ کی struggle جو ہے اور زیادہ بڑھ جائے گی تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے جو قرآن has given full freedom to man and women to make your choices اس میں آپ یاد رکھیں شادی کے لیے قرآن نے in fact ہر معاملے میں قرآن نے انسان کو پوری ازادی کی یہ جو ازادی ہمیں نہیں مل رہی وہ اس لیے ہے کہ غلط نظام ہے تو ایک اور یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ غلط نظام ہے اس لیے من جو ہیں وہ dominate کرتے ہیں اور عورتوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے کئی cases میں چونکہ عورتوں کی position weak ہے ایک تو جسمانی طور پر وہ ویک ہیں دوسرا اگر وہ financially بھی ویک ہیں ان کی position جو ہے بڑی کمزور ہو جاتی ہے لیکن دین کے نظام میں ایسی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ اقتدار جو ہے وہ اللہ کے بھی ہافتے یعنی اللہ کے نام پہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا جو قرآن کے مومنین ہوں گے یعنی بڑے عالی دردے کے وہ مومنین ہوں گے وہ وہ کسی بات پہ وہ بج نہیں کریں گے اللہ کی خطاب کے باہر وہاں پہ تو یہ نہیں ہوگا اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہوئی نہیں سکتا جو انسان بھی قرآن کی طرف آتا ہے اور دین کے مطلب وہ کنوینس ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے باہر سوچ ہی نہیں سکتا بائیولوجیکل ڈیفرنسز کچھ طبی ڈیفرنسز ہیں بیکن بوت should keep in mind that woman has a self and man also has a self. یہاں پہ ہمیں دین میں رکھنا چاہیے مرد کو بھی اور عورت کو بھی کہ جبکہ ہمارے جسم ڈیفرنٹ ہے تبی طور پہ ہم مختلف ہیں لیکن ہمارے اندر سیم سال پہ ہے ہمارا سوچنا وہی ہے یعنی میرے پاس بھی میں ہے آئی اسی طرح کی جس جیسی کے کسی بہن کے پاس ہے جیسی کسی چھوٹے بچے کے پاس بھی ہے سو آئی جو ہے وہ سیم ملتی ہے ہر ایک کو چاہے وہ اس کے اندر کوئی معذوری بھی ہو جسم کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آئی کا آئی انڈیپینڈنٹ ہے اس لیے ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر میں دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو چونکہ اس کے پاس بھی وہی آئی ہے جو میں ہے وہ جو میرے پاس ہے ہمیں ایکچلی اپنی میں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں ایسی ہمارے بچے ہیں جو ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے پوائنٹ میکنیکلی جو ہے ایکسیپٹ کیا ہوا اس میں وہ تبدیلی نہیں آتیزات کی ذات میں جب جب تک ہم انسان خود اپنے آپ کو کنونٹس نہیں کھٹا اگر آزبینڈ وائیف نے اس پوائنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ویلنگلی خود سوچ کے تو پھر مشکلات ہو گیا اور یہ یہ چیز بڑی ضروری ہے اور اس کو بڑا ضروری ہے سمجھنا اور اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے بائیولوجیکلی منز ڈیفرٹ ہے ڈیفرٹ رول یہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ تب ہی طور پر مرد اور عورت دیا ان کے رولز دکھ رہے ہیں لیکن ان کی ذات سے مومن آفٹر بینگ آ وائیف آس تو فلفل دا رول آز ا مدر جو وائیف ہے عورت ہے اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں ماں اگر بننا ہے اس کا چوئس ہے ہزبن وائیس کا چوئس ہے کئی آج کل کپل ویسٹ میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بچے نہیں دینے کئی جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دوسرے بچے بھی تو اسی طرح کیا ہے تو ان میں سے کوئی آپ بچے لیے ہیں یہاں پہ کئی ایکٹرسز ہیں انہوں نے ایسے بھی کیا ہوا ہے کچھ ان کے اپنے بچے ہیں کچھ انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں تو اس لیے ان میں ہارمونز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ مدر کو ڈیفرنٹ ہارمونز چاہیے ہوتے ہیں بچے کو برنگ آف کرنے کیوں تو یہ ایک اور چیز یہاں پہ میں نے لیکھی ہے کہ وومن کو یہ انڈرسٹرانگ کرنا چاہیے کہ مرد کیلئے ان کی جسم میں ان کی شکل صورت میں اٹریکشن اس لیے اس میں ایک سیکچول ایلمنٹ آ جاتا ہے یہ انڈرسٹ ہے اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے یہ بعد میں ہم قرآن کی جب ورسز دیکھیں گے تو یہ پوائنٹ آور کلیر ہو جائے گا اسی طرح مرد کو یہ خیال دونوں کو کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی امپریشن کسی کو نہ دیں جس سے کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ کسی طرح اٹریکٹ ہو جائے گا جو اٹریکشن ہے وہ فیملی یعنی شادی کے اندر ہونی چاہیے شادی کے باہر نہیں ہونی چاہیے یہ پوائنٹ بعد میں جب ورسز ہم دیکھیں گے اس سے اور کلیر ہو جائے گا ایک پائی ورڈلی کرائیٹیرین مین اور رومن اور بوٹھ آن اٹریکٹیل اپیر اس آلویز بی اویر افترکرانی کوالیز جو میں نے اس لیے لکھ دیا ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل پراؤومنز ہے اور اس سے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ جو یہاں پہ ہمارے سمجھا جاتا ہے پردہ اس طرح ہے قرآن نے ایسی کوئی رسٹرکشن نہیں لگائی عورت کے اوپر کہ جی وہ فیس کو کور کرے قرآن نے کہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو تو نظروں کو قدرتی بات ہے نیچے تب ہی رکھا جائے گا جب کہنا میں آپ کو کور نہیں کریں گے فیس کو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں جسمانی طور پر نہ میری شکل میری بنائی ہوئی ہے نہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں مرد ہوں گا یا میں عورت ہوں گا یہ تو ایک بائیولوجیکل پروسس کے ساتھ جیسے جانور آتے ہیں دنیا میں پیدا ہو کے اسی طرح وہ پیدا ہو کے آتے ہیں اس لیے ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ذات جو ہے جو ہم بناتے ہیں وہ ہمارے چوائس میں وہ ہمارے اختیار میں لیکن جس طرح کا جسم ہم لے کے آئے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن بعد میں اس جسم کو ہم اگر صحت نت بناتے ہیں تو وہ ہمارے اختیار میں یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ جو بچوں کو دنیا میں لانا ہے اس آسپیکٹ سے شادی کا کیا ریلیشنشپ ہونا چاہیے وہ کرییشن آسپیکٹ آف ہمارے چاہیے بچوں کی جو منصوبہ بندی ہے یہ بڑی امپورٹڈ ہے ہماری جو کلچر ہے بیسٹ میں تو کچھ نہ کچھ جو پڑے دکھی فینلیز ہیں وہ تو پلان کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کنٹرسیپشن وغیرہ کامن ہے اس لیے وہ وہ پڑھتے بھی ہیں ان کو علم بھی ہوتا ہے پھر یہاں پہ چونکہ اکنامکس بہت بڑا رول پلے کرتی ہے انسانوں کی زندگی میں تو اس لیے وہ اس کے مطلب سوچتے ہیں لیکن ایشن کلچرز میں یہ ابھی کافی مشکل ہے کیونکہ خاص کر مذہبی جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ سوچا جاتا ہے کہ جتنے بھی زیادہ بچے ہیں وہ اتنی بڑی کہنا میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ لے ہے ہمارا چوئس ہے کہ ہم زندگی میں کون سا راستہ لینا چاہتے ہیں تو بچوں کی جو دنیا میں لانا ہے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ خود سوچیں نا کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اگزیکٹلی میری طرح کا انسان ہے اس کی وہی ضروریات زندگی ہے جو میری ضروریات زندگی ہے ہم نے پوری دنیا کو عزت یہ دیکھنا ہے کہ جب بچوں کا ہم لے کے آئیں تو ان کو کس قسم کی زندگی ملے گی جو ہے اس لیے پریزنٹ اور فیچر میری جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ چائل ہزا سلس اگزیکٹلی لائٹ فادر اور مدر فادر فادر اور فر بیاد میٹر لائٹ اینی اوڈر ہیمین جو ہر بچہ جو ہے وہ وہی ذات لے کے آتا ہے جو کوئی بھی بچہ وہ چاہے چائنیز ہو انگلیش ہو وائٹ ہو براؤن ہو دار کلرڈ ہو عورت ہو مرد ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو ایس پیرنٹس we need to learn to recognize every child in the world exactly like our own child یہ بڑا مشکل پوائیت ہے میں نے اس طرح کی بات کی ہے پیرنٹس سے اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ دوسروں کا بچہ ہمارا بچہ کیسے ہو سکتا ہے تو قدرتی بات ہے کہ وہ نیچلے لیول پہ سوچ رہے ہیں یاد وہ جذباتی لیول جیسے وہ وہاں پہ سوچ رہے ہیں وہ ریشنل بھی نہیں سوچ رہے ہیں لیکن یہ ہمیں قرآنی ہونے کی نسبت سے ہمیں یہ accept کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کہ ہر بچہ جو دنیا میں ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے جس طرح کہ آپ کا اپنا بچہ سوچے جا یا سوچتا ہے یہ پوائنٹس جو ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ بچے آپ لے کے آ رہے ہیں اس وقت جو آپ کے مالی حالات ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور اگر آپ نے فیملی کو بڑھانا ہے تو اپنی مالی حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ کو دیکھیں یہ یہ تو زمینی حقائق ہیں ان زمینی حقائق سے آپ انکار نہیں کر سکتے کل کو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں رقم نہیں ہے جواب نہیں ہے تو آپ بچوں کو ایڈوکیشن کیسے دیں گے یہاں پہ تو ساری ایڈوکیشن کیلئے پی کرنا پڑتا ہے ان کی کل کے میڈیکل ایسپینسز ہوگی ان کی یونی فارمز ہوگی کلوڈنگ ہوگی آپ اگر گھر چھوٹا ہے ہو سکتا آپ کو بڑا گھر بھی لینا پڑے تو یہ ساری ضروریات زندگی جو ہیں اپنے ذہن میں آپ ضرور بکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خاص کا مذہبی فیملی اس میں بیسٹ میں ابھی یہ بہت کام ہو گیا ہے یہاں پہ بھی لوگ ایکسپریس کرتے ہیں مل اور فیملی فیملی لیکن جو مذہبی فیملی ہیں اور بیک وڈ فیملی ہیں اور ایشن فیملی ہیں ان میں عورت کو بچی کو کمزوری گنا جاتا ہے کیونکہ بچی کے ساتھ ایک رشتوں کا مسئلہ بنتا ہے بعد میں مرد جو ہیں وہ زیادتیاں کرتے ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ جہیز وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے ابھی یہ تو کم ہوتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ بچے لے کے آئیں گے دنیا میں اور یاد ہے کہ اگر بچی ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے جنیٹیکلی بھی وہ آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے میل یا فی میل اس میں کسی کا قصور ہے مین کا ہے یا گومن کا ہے یا اللہ کی ذات کو کہنا شروع کر دیں یہ تو ایک نیچرل پروسس سے بائیولوجکل پروسس سے بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے پاس وہی ذات ہے آپ اسے بہترین تعلیم دیں آج کے دنیا میں عورتیں بہت اچھے کام کر رہی ہیں وہ کوئی جاب ملی بھی جاتے ہیں اس لیے یہ ذہن میں رکھیں ایک پر ایک بڑی مشکل لوگوں میں پیش آتی ہے بعض کا عورت میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جی اس کو قرآن کے مطلق بتا دیں اسلام کے مطلق بتا دیں کیونکہ یہ بچہ جو اس طرح کے سوال پیچھ رہا ہے میں جواب نہیں دے سکتا جب میں نے پیرنٹس کو کہا کہ آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی یعنی کہ بچے جو سوال پوچھ رہے ہیں اسلام کے مطلق تو وہ کوئی اور ان کا جواب دے دے لیکن پیرنٹس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو دنیا میں لے کے آئے ہیں کہ وہ بچوں کو اس کا حقیقت کا حق کے مطلق بتائیں اور اس سے کیا ہوتا ہے اگر بچے جو ہیں وہ چونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ نام قرآنی ہوتے ہیں ان میں وہ تبدیلی آتی نہیں ہے تو اگر آپ نے ان کو بتا دی دی یا حق کیا ہے باطل کیا ہے تو اس کا اثر بہت کام ہوگا کیونکہ جب وہ پیرنٹس کو دیکھیں گے جس طرح پیرنٹس کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کریں گے تو یہ ذہن میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں خود ایکوائر کرنا چاہیے لیکن میکینیکلی نہیں قرآن کی جو اقدار ہیں قرآن کا جو ایمان ہے وہ ہماری اپنی ضرورت ہے آخرت میں کیا کریں گے اگر اس طرح کی ذات نہیں بنتی اگر ذات بنی نہیں ہے ایمان اور عمال سالح کی اوپر تو کیا کریں گے بچے تو یہاں رہ جائیں گے اور بچوں کو بھی آپ نہیں دے سکیں گے ایمان اور عمال سالح کی تربیت اور خود بھی اسی طرح ہوں گے تو سارے پھر کٹھے ہی ہوں گے اور یہ بنیام کیپ ان مائنڈ پوسیبیلٹی اف ڈیسیبیلٹی اف بچہ آئیڈ اکبر کر دیکل یہ بھی ذہن میں رکھیں بچہ آ رہا ہے تو بچہ اس ڈیسیبیلٹی کا بھی ذہن میں رکھیں بیسٹ میں کچھ نہ کچھ فسیلٹیز ہیں ڈیسیبیلٹی یہ جو ہمارے ملک ہیں غیر ترقی آفتہ ان میں تو جو ٹھیک ٹھاک ہے زندہ ہے ان کے لیے بھی نہیں تو یہ بھی ذہن رکھیں پھر معاشرے میں جو مذہبی معاشرے ہوتی ہیں اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو بلیم کرنا شکل کرتے ہیں کہ ان کی کوئی گناہ کوئی سزا ہے اس لیے بچہ جو ڈیسیبیلٹی ہے یہاں پہ یہ قزن میریجز کب یہ ہے یہ بہت ہائی رسک ہوتا ہے اس میں جنیٹکس کا مسئلہ ہے اس کو ضرور پڑے اگر آپ نے قزن میریجز بیارہ میں جانا ہے تو قرانک والیوز کا اگر آپ کو علم ہے بچوں کو تعلیم بھی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جنت کی زندگی آپ کی بن جائے گی within even the hell of the world کیونکہ بچوں کو تو علم ہوگا نا کہ راستہ صحیح کا ہوسہ ہے لیکن مشکلات ہوں کیونکہ اردگرد جو معاشرہ ہے وہ سارا غیر پرانی ہے do consider of adoption or supporting other children who need it یہ بھی ذہن میں رکھیں اس میں یہ ایک اور بات ہوتی ہے خاص کر adoption اگر نہیں آپ کرنا جاتے تو اگر آپ کے اپنے بچے ہیں آپ دوسرے بچوں کی جب help کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کو بھی training میں کیا ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ جو دوسرے بچے ہیں یہ میری طرح کے ہی امسان ہیں اور اس سے ان کے ان کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے ان کے اندر positive feeling آتی ہے ان کو جب وہ بڑے ہو جائیں ان سے ضرور کچھ نہ کچھ ان کی income میں سے کوئی نہ کچھ small part لے لے تھوڑا بہت دوسروں کی help کرنے کے لیے اس سے ان کی training ہوتی ہے keep in mind that like our children will also have a life in the year after بڑا important صرف ہمیں اپنی year after کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم وہاں کس قسم کی ذات لے کے جا رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں ہمارے یہ کس قسم کی ذات آگے لے کے جا رہے ہیں اسی سے ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ دنیا میں دین کے نظام کی کتنی سخت ضرورت ہے یہ ذہن میں تب ہی آئے گا نا جب ہمیں پتہ چلے گا دھر میں آگ لگے گی تو پھر پتہ چلے گا یہ جو دنیا ہے یہ کس کتنی بڑی جہنم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں کلچرال brought up men and women ایمان helps to move away from sectarian and soviet cultures ایمان جو ہے یہ انسان کو ازاد کر دیتا ہے یہ جتنی چینز ہیں زنجیری ہیں مذہب کی یہ ساری انسان آہستہ آہستہ اتار کے ٹھانک دیتا ہے ایک بندہ ازاد بن جاتا ہے یعنی کہ اللہ کے درمیان اور اس مومن کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں جاتا انسان جو ہے وہ بڑی بلندی پہ چڑھا جاتا ہے پریویس بلیفز اور پریکٹیسز ہیں جو گئے ہیں اب یہ بڑی مشکل ہوتی ہے خاص کر اگر ہزمین وائف جو مذہب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا give up کرنا کیونکہ اردگیت سے بڑی مشکلات آتی ہیں لیکن ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے تک رکھیں آپ کی strength of character کو develop کریں both partners need to be tolerant and give each other time بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے husband کے انڈرسٹیننگ اچھی ہے یا wife کے انڈرسٹیننگ اچھی ہے husband کے انڈرسٹیننگ اتنی اچھی نہیں ہے تو ایک دوسرے کو time دے example اچھی set up کریں جو controversial چیزیں ہیں ان کو سامنے نہ لیکھیں suitably back کے قرآن کو پڑھیں اس کو discuss کریں یہ ہمارا جیسے platform create ہوئا ہے اس پہ آئیں یہاں پہ جو next point ہے وہ یہ ہے be aware of the family round about تو اردگیت ہماری جو families ہوں گی ان میں تو وہی غیر قرآنی یا مذہبی ideas ہوں گی ان کا آپ پہ تیات رکھیں بعض اوقات ایسی situation ہوتی ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں visit کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو آپ چھوک کر کے سن لیں ان کو زیادہ ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ آرام سے انہیں کہہ دیں کہ یہ کتاب پڑھ لیں یا پھلانی ویڈیو جو میں آپ کو بھیل دیتا ہوں وہ دیکھ لیں لیکن insist نہ کریں ان کے پیچھے نہ پڑھ دیں یہ بڑا important ہے کہ اگر آپ قرآنی فیملی بن گئے ہیں تو ان پہ بڑا concentrate کریں یہ جو باہر سے غیر قرآنی قسم کے لوگ ہوتی ہے یہ آ کے آپ کی فیملی کا balance نہ خراب کریں بچوں کو ادھر زیادہ دے رہے ہیں اگر وہ کھیلنے جائیں گے وہ جائیں لیکن ان کو علم ہونا چاہیے کہ differences کیا ہے بچے جو ہیں ان کے اندر آستہ آستہ strength آ جاتی ہیں children جو overnight بھی ٹھائریں گے دیسری فیملیوں کے ساتھ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں سے وہ غلط آئیڈیاز لے کے جب واپس آئیں گے ہو سکتا آپ سوال بھی پوچھیں ان کو پوچھیں ان کے ساتھ discuss کریں مستانہ کریں حرام سے پیار محبت سے کریں بچے جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں باتوں کو اور یہ challenging problem in a secular system with a free for all environment unless strong grooming is provided based on a rational analysis of the crowd children may go off the rails یہ یاد رکھیں بچے جو ہیں خاص کر وہ جو team age ہوتے ہیں school میں جاتے ہیں اور بچے جو men ہیں یا boys ہیں وہ women کے لیے ان کی attraction ہوتی ہے women girls ہوتی ہیں وہ men کے لیے boys کے لیے attraction ہوتی ہے اور western society میں تو بہت زیادہ یہ intermixing ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو attraction ہوگی اور بعض اگرات جو boys ہیں یا girls ہیں وہ اپنے اپنے شاید control نہ رکھ سکیں تو آپ نے ان کو continuously guide کرنا ہے اور خاص کر جو chapter 12 جوسف کی جو story ہے وہ آپ بتائیں بڑی helpful ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسانوں کو بچوں کو ذرا وارد کر دیں تو وہ پھر اس راستے پہ جاتے نہیں ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے میں نے وہاں پہ نہیں جانا اس راستے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں پہ جو جس کا گیٹ ہمارے بھی یہ بند ہے کیا ضرورت ہے اور long term effects ان کو بتائیں کیونکہ یہاں پہ جو معاشرہ ہے اس میں بچے جو ہیں وہ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے چھپانا شروع کر دیں گے اور اس طرح ہوتا ہے میرے علمی اس طرح کی باتیں آئیں ہیں اور آپ کے ہیں awareness of the law of required یہ بڑا ضروری ہے مقافت عمل کا بہت کم انسانوں کو پوری طرح علم ہے جیسے قرآن بتاتا ہے یہ جو ورس ہے 45 22 اگر آپ کو زبانی یاد ہو جائے چاہے translation یاد کر لیں یاد یاد کر لیں یہ بہترین طریقہ ہے بچے کو تعلیم لینے کا اور ایک دوسرے کو بھی بتانی کیونکہ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہماری ذات پہ ہوتا ہے ہم لائک کریں یا نہ کریں تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس کے مطلق علم ہونا چاہیے اسی لیے اگر میں for example family کے اندر خاندان کے اندر کوئی غلط کرتا ہوں mistake بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فوراً apologize کریں کہلے تو اپنے آپ سے apologize کریں پھر اللہ سے apologize کریں اور پھر اس سے apologize کریں جس کے against آپ نے کوئی زیادتی کی یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ apology سے یہ ہوتا ہے کہ انسان realize کر لیتا ہے اسی کو قرآن توبہ کہتا ہے پھر آپ اسلحہ پھر آپ سالے عمل کریں اور بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ نے کئی غلط دیا ہے تو تھوڑے بڑا پیسے جو ہیں وہ کسی گرید کو دے اس سے اس کا بڑا positive effect ہوتا ہے یہ tried and tested matter based on this law understand the world around us this helps to plan ahead تو اس طرح ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر مقافہ کے عمل کو نہیں سمجھتے ہم ہر چیز کو at random لے ہم کہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ خود کچھ ٹھیک ہو جائے یہ جی دوسرے جو لوگ دنیا کو چلا رہے ہیں امریکہ اور ویسٹ والے یہ بڑے وائز لوگ ہیں hopefully یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے قرآن نے clearly کہہ دیا کہ police اور شیطان ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں وہ بنائے اسی طرح کے گئے ہیں this law will become the basis for the relationship within the marriage تو اس لیے ایک دوسرے کو continuously remind کرتے ہیں وات آواس او بلکے وات آواس او بستابری سے بھی قرآن نکھا ہے یہ بڑا ضروری ہے all arguments, differences of opinion, expectations, hopes, desires, emotive reactions will need to be viewed in its light یہ یاد رکھیں جو بھی آپ کرتے ہیں family کے اندر اگر کہیں غلط ہوا ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا for example اگر wife نے زیادتی کیا ہے تو husband اگر چپ کر گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادتی کا نتیجہ نہیں نکلے گا کچھ دن بعد کسی اور بات پہ وہ پھر برشت ہو جائے گا اسی طرح اگر مد میں زیادتی کیا ہے تو عورت اس وقت شاید خاموش ہو جائے بعد میں کسی نے کسی سٹیج پہ اس کو وہ بھی remind کرا دے گی ہو سکتا ہے جب وہ مرنے کے نزدیک ہو اس وقت remind کرا دے گا ایک لسٹ پوری یہاں پہ اس طرح کے case ہوا تھا ایک عورت تھی انڈیا سے ان کی death ہوئی تو انہوں نے اس سے پہلے اپنے خامن کو پوری بات بتا دی کہ تم نے میری پوری زندگی جو ہے جو ہنگل میں دلائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں چاہے اس طرح بھی آپ دیکھیں hopefully ایسے نہیں ہوتا لیکن بھارا جو ذہن میں رکھیں کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے remember there is no correlation between the money spent on a marriage and its success بڑی لوگ بڑے بڑے پیسوں میں ساتھ شادیوں کرتے ہیں بعد میں divorce ہو جاتی ہے separation ہو جاتی ہے unhappiness ہوتی ہے شادی اور میرے تجربے میں تو یہ آتا رہتا ہے اس طرح کی باتیں تو اس لیے ذہن میں رکھیں for example یہاں پہ mention کیا میں نے prince چارلز جو یہاں کا ولیہ اہد ہے UK میں اور لیڈی ڈائنہ کی شادی جو ہے اس پہ millions and millions spent ہوئی ہے بعد میں وہ تو ایک accident پہ اس کی death ہوگی لیکن بھارا وہ بڑی unhappiness marriage تھی اور divorce ہوئی separation ہوئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسوں جو پیسے سپنڈ کیے جاتی ہیں شادی کے اوپر اس کا کوئی relationship کو relation نہیں ہے بعد میں happiness کے اوپر وہ ایک وقتی طور پہ ایک دوست ملتا ہے کہ آپ سادہ شادی کریں دو انسانوں کی شادی ہے جو کر کے ایک آگز نکال لیں دو witnesses رکھیں اور جو بھی procedure ہے اس ملک کا اس کو follow کر کے شادی کر لیں چار رشتداروں کو بلالا تو وہ پیسے آپ بچا کے رکھیں بعد میں آپ کے کام آئیں گے اگر آپ کے پاس بہت ہی زیادہ spare ہے تو پھر غریب مسکین کا بھی سوچیں پھر غریب مسکین بھی تو انسان ہی ہے تو آپ اگر اس طرح ویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے پھر ذات جو ہے اس کی رشون و ماتھر کس طرح ہوگی keep this law in front both partners plus children until the time comes to leave this world صادر ہے آفٹر بڑا صاحب ہے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے آخرت کو ہم وائیڈ نہیں کر سکتے یاد رکھیں آخرت جو ہے وہ اسی زندگی کا حصہ ہے بلکہ سوچنا شروع کر دیں آج سے ہی کہ موت کو بیچ میں سے نکال دیں کہ میری زندگی جو ہے وہ آخرت کے ساتھ اٹیشٹ ہے اور میں نے وہ ذات لے کے جانی ہے جو ذات دین کے کسی کام آسکے یہ جو دنیا میں فساد ہے اس کو ہم اسی طرح رہنے دیں اس کے خلاف کوئی کام نہ کریں کوئی دین کا بات نہ کریں کوئی وہ نہ بنائیں تو پھر آپ بتائیں زندگی کے مقصد کیا ہے تو پھر وہ بکری اور وہ جو گائے ہیں جو فیلد میں چال رہی ہے اس کو بھی کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی فکر نہیں ہے تو کچھ ذہن میں ہمیں سوچنا چاہیے یہاں پہ علامہ پرویز نے کہا ہے کہ اگر ہمیں بیاسیت قرآنی ہم کہلیں فکر والے انسان تھے اگر ہمیں دنیا میں یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ کوئی ایوینٹ ہوا تھی ہے اس کی کیا وجہ تھی اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اس کی کیا قوز تھا تو پھر یہ ہمارا جو دماغ ہے ہمارا انٹرلیکٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا یعنی کہ میری جو میں ہے وہ فیل ہو گئی ہے کہ اس نے قرآن کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا تو قرآن تو ہمیں آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتا ہے قرآن ہمیں دنیا کو اس طرح دیکھنے کی قوت دے دیتا ہے اس طرح کی روشنی دے دیتا ہے جس طرح اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں یعنی جس طرح اللہ کی ذات دنیا کو دیکھ رہی ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ جو مومن اور مومنات ہیں یہ اس طرح دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں اور یہ اچیویبل ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اور اسی کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو ہمارا سامینار کا گروپ ہے اس پہ ہم اسی لیول پہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی ہم کچھ ورسز کو لیتے ہیں پہلی ورس ہے یہ سورہ البکرہ کی ورس ہے وان سیمیٹی سیمن آپ اس کو ضرور خود پڑھ لیں یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا تھوڑی سی تفسیر دیں گا یہاں پہ قرآن نے کہا یاد رکھیں بیر یہ نہیں ہے یہ دیکھیں بیر میں نے ہائی لائٹ کیا لائسہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے اس کو نارملی ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی یہ نیکی نہیں ہے یہ بیر کا مطلب ہوتا ہے جس سے ذہن میں کشادگی آتی ہے جیسے یہ میں لیکچر پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کے ذہن میں کہیں زیادہ کشادگی آ جائے گی کیوں آ جائے گی؟ کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہو جائے گا جو ہمارے پہلے علم نے نہیں کی تو قرآن نے کہا کہ مشرق کی طرح مو کرنے سے مغرب کی طرح مو کرنے سے بیر نہیں ملے گی آپ اس سے بھی ذرا دن میں سوچ لیں کہ یہ جتنے بھی مذہبی عبادات ہیں ان سے بیر نہیں ملتی اس لیے یہ اسٹیٹک ہے لوگ یہ قوم بیڈ ہے مردہ ہے ان کا ہر روز ایک جیسا ہے باقی دنیا کہیں آگے نکل گئی ہے یہ پیچھے رہ گئی یہاں پہ پانچ چیزیں قرآن میں ملچتی ہیں اس سے بیر ملتی ہے جب ان کو سمجھ جائیں گے آپ دیکھیں گے خود آپ کے ذہن میں کشادگی آ جائے گی اور کشادگی تو آنی چاہیے جب اللہ کی ذات آ جائے دماغ کے اندر اس کا کانسپٹ آ جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کا جو کانسپٹ ہے اس سے ذہن میں کتنی کشادگی آ جائے گی تو قرآن نے یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ میں ایمان آخرت میں ایمان وہ اس کے ساتھ اکیشت ہے اس کی کائناتی فورسز میں ایمان ملائکہ میں اس کی کتاب یعنی کہ آپ دیکھیں الکتاب یہاں پہ قرآن تو اس نے ذکر کیا وہی کا ذکر کیا ہے اسی کے بیسس پہ تو باقی چیزوں کی سمجھ آئیتی اور وہ جو نبی انبیاء جو تھے وہ جو کتاب دیکھے آئے اور یہ پانچوں انٹر لنکت ہے پھر کہا ہے اللہ نے خود دیر کہا ہے کہ وہ جو مال کے مطبق آپ کے اندر محبت رکھی ہوئی ہے اس کے باوجود آپ نے دوسروں کے اوپر اس کو اوپن کرنا ہے دوسروں کو اویلیبل کرنا ہے اور اگر ہم خود مسکین اور یتین ہیں تو ہمیں اس سے اور بھی بہتر سمجھ آئے گی کہ ہم یتین مسکین اس لیے ہیں کہ یہ جو انسان ہے جو نے جمع کیا ہوا ہے یہ دیکھے نہیں ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو باقی آپ جو ہے وہ ورس خود دیکھ لیں یہاں پہ میں نے اس کو اکسپین بھی کر دیا ہے تو یہاں پہ پانچ جو آئیٹم ہیں کہ فار یوکین فار یتین فار مسکین فار نیڈی جو سائلین ہے اور دو جن کا کاروبار رک گیا ہے یا وہ کسی وغیر جیسے نصیبت میں تھنس گئے ہیں پاکم السلاطہ وات وزکاة پھر اس سے وہ نظام کی طرف آتے ہیں پھر کہا ہے کہ اس طرح وعدہ کرو اللہ کے ساتھ تو اسینچلی آپ دیکھیں کہ یہ جو شادی پہ ہوتی ہے یہ ایک وعدہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کہ ہر برد وائیو وہ دونوں مومن اور مومنہ جو ہے وہ مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزار نہیں تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس لیے یہ ورس جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں اس کو بار بار دیکھ کے آپ دیکھیں کہ اس کا بڑا ایمپورٹنٹ آپ نے ایفیکٹ ہوگا آپ کو اگر بات سمجھا دیں اور یہ مشکل کام ہے دیکھیں قرآن ریکنگائز کر رہا ہے تو اس نے بنایا ہے انسان کو اس کو مشکل ہے کہ یہ جو کمزوریاں کہاں بیسی کیلئی ہیں انسان کے اندر ان میں سے گروہ اٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جو ہمارے مذہبی جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں حالات اپنے لیے پیچھلے بارہ تیرہ سو سال سے اس میں آپ دیکھیں اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ نے موت کو چھوڑ کے اس میں سے زندگی نکال لی ہے زندگی بڑی مشکل سے نکلتی ہے تو پوٹینشل ہزمین وائیب نیٹ نو ایٹ اور کیپ ریمائنڈنگ ہے یہ ذہن میں ہر وقت رکھنے میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہمیشہ ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں کیونکہ انسان بھول جاتا ہے آپ دیکھیں بڑی جلدی بھول جاتے ہیں ماضی کو اور آپ مسلی انسانی ذہن جو ہے وہ پریزنٹ پہ ہوتا ہے اس وقت ہوتا اور مستقبل کے مطلق یہاں فکر کرتا رہتا تو یہ اس لیے اپنی جو زیدی حالت ہوتی ہے اس کو ہمیں پچاننا چاہیے یہاں پہ نیکسٹ جو ورس ہے یہ سورہ آزار کی ورس ہے بڑی امکورٹنٹ ہے یہاں پہ قرآن نے کلیر لکھا ہے کہ جو مومن مومنین کر سکتے ہیں وہی مومنات کر سکتے ہیں جو مسلمین کر سکتے ہیں وہی مسلمات کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں اس تو ورس کو پڑھ دوں ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات لیکن دونوں میل فیمل کٹھے آ رہے ہیں والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہ والحافظات والذاکرین اللہ کتیراً والذاکرات ادلہو لہم مغفرات وآجر نظیم تو یہاں پہ میں نے یہ اس کی ٹرانسلیشن لکھ دی ہے آپ تُبھی پڑھ سکتے ہیں صرف یہ میں بات کروں گا کہ یاد رکھیں کہ مین اور ومن جو ہیں وہ ان کی جسمانی حالت ہے جو مرد یا عورت جس کی بات ہوتی ہے جب سیلف کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھیں قرآن میں بڑا فلیر کوئی بتا دی ہے کہ آپ تو ذات کے لیول پر ایکول ہے کوئی ڈیفرنس نہیں اگر مرد اپنی ذات کو آلہ کر کے اس دنیا میں دین قائم کر سکتا ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے جماعت مومنین میں عورتیں بھی ہوگی مرد بھی ہوگی تو وہاں پہ آپ دیکھیں قردے وردے کا تو کوئی سوال پر نہیں ہوتا یہ تو غیر قرآنی نظام ہوتا ہے اس کے اندر کی جہنم جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے اس میں اس طرح کی بات ہی نہیں ہوتی نہ مین کانشیس ہوتا ہے اپنی باڈی کا نہ مومن کانشیس ہوتی ہے مقصد تو وہاں بڑا آلہ ہوتا ہے انہوں نے اس راتِ مستقیم پہ چلنا ہوتا ہے اللہ کی ذات آگے آگے ہوتی ہے انہوں نے پتہ نہیں کس کس مراحل میں سے عظیم الشان مراحل میں سے بزرنا ہے آگے جا کے بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی جو انتظار انسان کا قابل تو یہ قرآن جو ہے یہ کوئی آرڈی یعنی کتاب نہیں ہے یہ تو کسی اور وقت اس سے اس پہ ہم بات کریں انشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ شادی کے سلسلے میں یہ ورس ہے یہ جو کبھی بھی آپ دیکھیں یہ نکاح جب پڑھتی ہیں تو اس میں یہ ورس نہیں پوائنٹ آٹ کی جاتی میں نے ایک مولوی صاحب کو یہ پوائنٹ آٹ کیا تھا وہ مجھ سے نراز ہو گئی والا تانکہ المشرقات حتی یوں ملنا تو اس نے کہا ہے کہ شادی نہ کرو اگر کوئی عورت مشرق ہے جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے وہی دیکھیں سورت جو ورس ہے ورس ہے ورس ہے سورہ بکرہ کی والاہماتن مومناتن خائرون من مشرقاتن ولو آذباتکن تو اس میں قرآن نے کہہ دیا کہ کیا نام ہے وہ مومنہ ہے وہ چاہے اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں کہہ دیا ہے کہ وہ چاہے غلامی کیوں نہ ہو کنیزی کیوں نہ ہو جو کسی لوگر حالت میں دیو تو مومنہ کی طرف جانا مشرقی کی طرف نہ جانا یہ کہ ورس ہے آپ دیکھیں تو یہ نظام دین کی بات ہو رہی ہے جا جو اللہ زین آمن اس سے شروع ہوتی ہے تھوڑا سا پیچھے کے دیکھیں جاتے ورس ہے ولو تو ان کے ہو مشرقین حتہ یومن تو یہاں پر اس کو کہہ دیا وہی زبان گوز ہوئی ہے کہ لیل جو مشرق ہے اس کی طرف دینا جاؤ ولو اب دو مومن ان خیروں میں مشرقین ولاؤ آجابا کہ جہاں وہ جتنا مرضی وہ اٹریکٹیو وہ مشرق مرد جو ہے اس کی طرف نہ جانا عبد یعنی عبد یہاں پہ سلیب بھی کہا گیا ہے اور عبد کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اگر کسی جہاں سے اس میں کچھ لیمیٹیشن تبارہ یہ آپ خود بھی یہ ورسز دیکھ سکتے ہیں اولائے کا یاد اولان نہ کہ یاد رکھ اگر مشرقات اور مشرقین کی طرف اب جاتے ہو تو آپ کو آپ آگ کی طرف جا رہے ہیں یعنی شروع ہو جائے گا پہلے دن ایڈیولوجیکلی اگر شروع ہو جائے گا آپ کا زندگی اچھی تو نہیں نوزر سکتی ہر وقت اگر مرد یہ سوچے عورت کے پاس ایمان نہیں ہے یا عورت سوچے مرد کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس میں آپ کیا آپ شادی کو آگے چلا رہیں جہاں پہ قرآن نے تورا اصول بتا دیا کہ اس سے آپ کی جنت بنیں گی اس سے آپ کو پرٹیکشن بنے گی اور اگر آپ وائیڈر ایشوز لیں اگر آپ گھر کے ایشوز میں بن گئے تو پھر دین جو ہے دنیا میں اس کے لیے آپ کام کام کریں گے تو قرآن نے یہاں پہ کہہ لیا وَا يُبَيِّنُوا آیاتِ الُّنَاسِ الٰلَّهُ يَتَذَكَّرُون آپ بھی يَتَذَكَّرُون قرآن تو ذکر ہے نا انسان کا ذکر و کم کا ہے نا قرآن میں سورہ امبیاء میں ورس سے تین آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہی کا ہے کہ یہ آپ کا اپنا ذکر ہے آپ کی اپنی ایمیننس کا وہ ہے آپ کو اوپر لجانے کے لیے ہم نے میسیج دیتا ہے یہاں پہ میں نے یہ لکھ دیا ہے یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایمفیسز شیرنگ یہاں پہ قرآن نے لانگ ٹرم ویو لیا ہے مقافت عمل کو سامنے داکھیں کیونکہ اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کے نتیجے جو ہیں وہ بڑے ہی غلط ہوگی زندگی میں آپ دیکھیں اگر آپ کو علم نہیں بھی ہے کہ آگ جلائے گی آپ املی ڈالیں اس میں آگ جلے گی املی جلے گی اس لیے ذہن میں یاد رکھیں کہ بعض فیصلے ایسے ہوتی ہیں جو آپ کی ساری زندگی کو اثر انداز ہو جائے اس لیے بڑا ضروری کہ فیصلے جب کرتے ہیں ٹھیک کیے اور اگر فیصلہ ہو گیا غلط تو ہزبین اور بائی دونوں کو چاہیے ایمان لے کے آئیں ایمان لانا کون سب مشکل ہے سوچ رہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا یہ ہونا جائے کہ یہاں پہ کچھ ورسز ہیں جو میں فردر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ایسا میٹافور بھی یوز نہیں ہے جس کا نارمہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ عورتیں آپ کی مرضی جیسے آپ ان کو وزٹ کریں اور یہ اس میں ایک سیکشن سا ایلیمنٹ آجاتا ہے میں نے اس کو پھر میں بڑا انکفرٹیبل تھا تو میں پھر اس کو ڈسکس کیا ہمارے ایک بھائی ہیں کراچی میں آسر دلی ان سے میری ڈسکشن ہوئی ان کو عرب پہ بڑا عرب ہے تو یہ میننگ ہمارے لحاظ سے زیادہ اس کی طرف ہے جو قرآن کے اوورال میسج کے ساتھ بھی فٹ ہوتا ہے ان کو ان کی جو ذات ہے اس میں ان ویسٹ کرو کیونکہ مرد شروع میں تو دیکھیں دین کی نظام میں بھی مرد جو ہیں وہ شروع میں وہ سلطہ ڈومینٹ رول ہو بعد میں عورتیں ان ٹریننگ کے ساتھ آگے آجائیں گی اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی جو ذات ہے اس کو ڈیویلپ کر کیونکہ وہاں سے ہی بچوں کی ٹریننگ ہوگی آپ اندازہ لگائیں کہ بچے جو ایک مومنہ کی گوز جب 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 براؤ اپ ہوں گے وہ تو بہت بڑی بڑی سٹرانگ پرسنیلیٹی لے کے آئیں گی معاشرے اور آپ کو یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے کلیر کر دیا کہ آگے مقافیت عمل اور آپ دیکھیں ملاک اور یاد رکھو کہ جو بھی تم کرے گی اس کا نتیجہ نکھلے گا اور یہ بچر المومنین کے آپ کے لیے بہت بڑی اس میں انشانی ہے اس سے بعد پہلے بھی ورس جو ہیں ان کو آپ دیکھیں ورس ان ریلیشن ٹو میکن اچوائس یہاں پہ قرآن نے کہا ہے یہ سورہ مائدہ کی ورس ہے اس میں آپ دیکھیں یہ خاص کا جو ریڈ پاہت ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ یہاں پہ قرآن نے کہا موس سنات جو ہیں وہ ہیں جو اور پہ چیسٹ ہو جو کہ بڑی اپنی اسمت ہے اس کی بڑی حفاظت کریں اور یہ مرد کے لیے بھی ہے تو ان کے ساتھ شادی کریں تا کہ کہنا میں اور جو اہل کتاب ہیں ان میں سے لیکن یہ مومنین کی بات کر رہا ہے پھر اس کے بعد مومنات کی بات کر رہا ہے یہاں آکے جو عام انترل کتاب ہیں تو یہ بات چھیک نہیں ہے یہاں پہ ہمیں یہی لینا چاہیے کہ ہر صورت مومنات سے شادی کرے اور محسنات نہیں یعنی کہ ان دونوں کی جو کنڈیشن ہیں وہ پوری ہونی چاہیے محسنین غیرہ مسافہین تو یہاں یہاں پہ کہہ دیئے کہ اگر آپ یہ نہیں کر تو آپ کیا مال ویسٹ ہو جائیں گے تو وہ تو جگڑا شروع ہو گیا پہلے دن سے یا کچھ دیر بعد جگڑا شروع ہو گیا دونوں کو درمیان یہاں پہ ایسے ہوتا ہے بیسٹ میں کئی ہمارے بائی جو ہیں وہ شادی کر لیتے ہیں بات میں دیورسز ہوتی ہیں کیونکہ جب بچے آ جاتے ہیں تو مرد ایک طرف کھینچ تا اور دوسری طرف کھینچ تا تو آخرہ جو اس دنیا کی اس میں خسارہ شروع ہو گیا تو پھر آپ بھول جائیں تو یہ آپ خود دیکھ لیں ان ورسز کو یہ اس بات کی آپ کو ایون اردن ٹرانسلیشن سے بھی کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں گے یہ ورسز ہیں جہاں پہ انسان ہمیں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر آپ آمن وآمل الصالحات کریں ان کے لیے جنت ہے اور یہاں پہ مثال قرآن نے دی ہے اس میں جو پھل فروٹ ہوں گے وہ چینجن ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے پہلے بھی اس طرح کے استعمال کیے ہوئے ہیں تو یہ ایک اس کے لیے قرآن نے اس کی طرف میٹافوری پوائنٹ اوٹ کیا ہے یہ میں کہنے چاہتا تھا کہ وہاں پہ ان کو زوج ملیں گے کمپینیمز ملیں گے جو کچھ صاف سسترے لیکن جو قرآن جو ہے وہ متاہر تم جب کہتا ہے تو وہ سارا explain کر دیتا ہے بات کو کہ بیوٹی یہ ہوتی ہے بیسیت قرآن ایک انسان کے جہاں پہ ہم اپنے شعور کے لیول پہ اپنے اقدار کے لیول پہ بات کرتے ہیں جہاں ڈیفرنس نہیں ہوتے اوٹلوک ایک ہوتی ہے مینکائن کے بینیفٹس ہمارے سامنے ہوتے اور لامہ اللہ اگر یہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں از مومنین تو پھر آگے بھی کٹھے ہوتے اور جو آرڈی پہلے گئے ہوئے ہیں انسار کے ساتھ پھر کٹھے ہو جائیں گی کیونکہ ان سب کی ذات ہی ایک جیسی ہوتی یہاں پہ قرآن نے کہا کہ کل اونبی اکم بخیر من ذالکم للہ زینت تکو اند رب جنت تجری من تات الان حار خالدین فی ها و ازواج مت آر تن و رزوان من اللہ و اللہ بسیر بل بات تو یہاں پہ میں نے اس لیے اس کو ہائلائٹ کیا دیکھیں وہی بات یہاں پہ آگئی یہاں کہ ان کے کمپینیونز ہوں گے جو رزوان من اللہ اور اس طرح اللہ کی ذات جو ہے اس کی انہیں سپورٹ ٹوری ملے گی اور یہ تو دین کے نظام کی بات ہو رہی ہے نا تو ہم نے تو یہ نیکس ورس ہے لیکن یہاں پہ قرآن جو ہے وہ بات کو بڑی تفصیل سے بتاتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہی نہ سمجھ لینا کہ بس شادی ہو گی تو وہ زندگی کا مقصد ہے جب جماعت مومنی کے طور پہ آپ بڑے سکیل پہ آتے ہیں یاد رکھو کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں ازواج اکم آپ کے جو بیوی ہیں اور بھی جو آپ کے رشتہ داری ہیں جو مال وغیرہ ہے آپ کا اور بزنس کر رہے ہیں جو آپ کے گھر بڑے بڑے بنا رہے ہیں جن کی تو یہ سارے جو ہیں وہ ان کی ہیں وہ جو دین کے نظام جو آپ نے کوشش کرنی ہے اس سے پرے نہ لے جائیں یہ نہ آپ سوچنے کہ زندگی نے موت کے ساتھ آگے نہیں جانا ہے اور چونکہ دین کا نظام اگر اس دنیا میں نہیں بنے گا تو غلط نظام جو ہے غیر قرآنی نظام جو ہے اس کے ان پر بہت ظلم ہو اور وہ ظلم اس لئے ہو گا کہ دین کا نظام نہیں ہے آپ کوئی سورہ نصا کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا مومنین تم بچوں کی مردوں کی حل کیوں نہیں کرتے جو دعا مانگ رہے اللہ سے کہ یا اللہ یہ سبستی والے ہمارے پر بڑا ظلم کر رہے اپنی طرف سے ہماری مدد کر تو یہ جتنے بھی گریب ہے دنیا میں مسئل میں یہ سارے دعا مانگ رہے اللہ سے کہ ہماری کی مدد کر ہو اور چونکہ جماعت مؤمنین نہیں ہے دین کا نظام نہیں ہے تو جنہوں نے دین کا نظام بنانا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پڑے ہوئے ہیں کیا نام عبادات ہو یہاں پہ قرآن نے سامف کر دیا فاسق ہوتا ہے وہ جو پورا جنگی کا مقصد ہے اس کے اوپر پورا نہیں ہوتا وہ پیٹرن سے باہر چلا جاتا ہے جو فال ہوتا جو کچھا فال گر جاتا ہے جو اپنا مقصد پورا نہیں تو پھر انسان جو ہے وہ اپنا مقصد بھی پورا کیا وہ تو جانور والی زندگی ہے کہ چار بچے لے آئے اس کو برا اپ کھا پی دیا اور کہا جی میں برا سکس ہو گیا وہ تو غیر مسلم بھی کوئی کر رہی ہے غیر وَجَعَلَكُم مِنْ ازواجِكُم بنینا وَحَفَدَاتًا وَرَزَقَكُم مِنْ مِنْ یہ بائیلاجیکل ایکسپنیشن دیا پہلے قرآن میں یہاں میں اس لئے شامل کیا آن فُسِكُم عزواج جانی کہ جو آپ نے بنے ہیں وہ آپ جیسے ہی ہیں جیسے جیسے ہیں یہ سب کچھ آپ کو دیا ہے تو آپ جو عالی مقصد آف لائف ہے اس کو نہ بھول جانا یہاں پہ کہا ہے نا کہ آپ سوچتے نہیں ہو کہ آپ کی زندگی کا کچھ اور مقصد بھی ہے یہی صرف مقصد نہیں ہے ایک عالی مقصد ہے زندگی کا تو قرآن تو ہر پوائنٹ پہ ہماری اٹینشن جو ہے اس عالی مقصد کی طرف ڈراؤ کرتا ہے right from beginning آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کو دیکھیں وہ ہمیں اپنی طرف کو بلا رہا ہے عالی مقصد کی طرف تو اس لئے ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہاں پہ قرآن نے کلیل کہہ دیا کہ آگر آپ ایمان اور عمال سال لا کے آوگے تو آپ سارے کے سارے جو ہے وہ پیرنٹس آپ کے اور آپ کے جو ازواج ہیں اور بچے ہیں وہ سارے وہاں پہ ہوگی کیونکہ ایک مومنین ہوگی نا وہاں پہ وہ جو مومنین کا ریلیشنشپ ہے وہ تو فار ہائر ریلیشنشپ ہے آپ کو یاد ہیں حضرت نو کو کہا گیا تھا کہ یہ جو غیر سال میں آپ کا بیٹا ہے یہ تمہاری تمہاری اہل میں سے نہیں ہے تو قرآن تو ایمان کو جو سٹرنٹھ ہے ایمان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے ریلیشنشپ ہے کیونکہ وہ ذات کے لیول کے ریلیشنشپ کو اٹھتا ہے کہ وہ بناو وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ لیول پر قرآن لیکن جا رہا ہے کیونکہ یہاں دیکھیں نا وَمِنَ آجاتے ہی اس کو سائنس کے طور پر اس نے کہا ہے کہ ان کا آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ ان کو آپ نے ٹرین کرنا ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے اس میں کیونکہ یہ موٹیوز بن جاتے ہیں انسان کے لیے تو یہ وہ سپرفیشل نہیں ہے وہ جو ہم کہتے ہیں مجھے آپ سے بڑا پیار ہو گیا تو وہ چکر نہیں ہے یہاں پہ یہ جو ہے اس کو بڑے ہائر لیول پر ہمیں سوچنا چاہیے اور یہاں پہ دیکھیں حضرت آدم اور ان کی جو زوجہ اس کے سلسلے میں یہاں کہتی ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُوا اِنَّا حَاظَا دُمُوا اللَّهُمْ وَالَيْزَوْجِكَا فَلَا يُخْرِ جَنَّةُ مَا مِنَا الْجَنَّةِ فَتَشْكَا تو اللہ نے کہا کہ او آدم یہاں آپ کی خواہشات ہیں یہ تمہیں نسگائیڈ نہ کر دیں اور اگر انہوں نے نسگائیڈ کر دیا تو کیا ہوگا تو اس جنت میں سے نکل جاؤ گے جو جنت تمہیں اپنی خواہشات کو وہی کے اندر لانے سے ملے گی تو یہاں پہ بیوٹیفلی قرآن نے اس کو میکافوریکلی سم اپ کیا ہے اور اس سے کیا ہوگا فتش کا you will land into trouble and chaos اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں right from beginning right from at a basic level to the top level یہاں پہ کچھ ورسے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو انوائرمنٹ اور بیہیوئر کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ قرآن نے بڑی importance لی ہے کہ آپ نے مردوں کو یہاں پہ خواہا گیا ہے کہ آپ نے کسی چیسٹ وومن یا دوسروں کے متعلق کو یہ سرح کی بات نہیں کرنی تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو ہے نا تو یہ نہ سوچیں کہ جو موں میں آیا کہہ دیا اور یہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ آپ ایک بات آپ کے پاس آتی ہے اس بات کو آگے نہ لے کر دیا اس کے مطلق اور برسج بھی ہے تو یہ ذہن میں ہم نے رکھنا ہے کہ کسی کے اوپر غلط تومت لگانی جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ خیالی نہیں آنا چاہیے ایزا مومن تو جماعت یہ خیالی نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہر چیز کے مطلق مقافات عمل کہہ رہا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور کوئی عزمشن بنانے کی ضرورت نہیں ہیں جو چیزیں ہمارے ہمیں ریلیٹ ہی نہیں کرتی اس کے مطلق سوچنے کی کیا ضرورت ہے اپنے شعور کو ایسے ہی کیا نا میں غلط باتوں سے بھرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں بوڑی ہونا چاہیے ہر وقت اور ذہن ہمیشہ بوڑ ہونا چاہیے ایویڈنس بیسٹ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں کوئی غلط بات ہے کو ری ڈیریکٹ کریں اور دوسروں کو اناس بھی کہا ہے کہ ان کو دوسروں کے جو فالٹ سے ان کو اوورلوک کریں اچھی سوسائیٹی وہی ہے جہاں پہ ہیومن بیئنگز میک مائنر میسٹیکس اور ایڈرز کریکٹ لیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا اپنی گیز کو مومنین کو کہا اپنی گیز کو لور کرو گیز کا مقلب یہ نہیں ہوتا ہے دوسرا انسان کو آپ نے دیکھنا تو ہوتا ہے لیکن جو گیز ہے اس کے پیچھے جو آپ کی فیلنگز ہیں سینٹیمنٹس ہیں اموشنز ہیں ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو کنٹرول میں رکھیں کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے اور یہ اگری جو ورس ہے وہ اس میں عورتوں کو بھی کھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو تب ہی آپ دیکھیں شادی والی میں بھی کہا ہے کہ اگر ان کی خوبصورتی بھی اگر ہو تو وہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کرنے چاہیے آپ کو ایمان کو سامنے رکھنا چاہیے اس لیے یہ سینٹ میں سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ ایک عورتوں کو آپ کیا نامے مقدور کریں کہ وہ فیسز کو کور کریں اس کا ایک مناسب طریقہ ہے یہ کسی اور وقت اس پہ ہم بات کریں گے تو یہ جو ہے اس کا قرآن نے کلیرلی کہا دیا کہ اپنی نظروں کو پلک ہو اسی طرح تو ذات تلیبیلپ ہو گیا کہ اب آپ نے دیکھا ہے کسی کو اور اگر کسی میں اٹریکشن بھی اینیشلی ایک دم وہ جو برین ہے اگر آپ نے اس کو اس نے آپ کو اٹریکشن بھی دی ہے آپ نے اس سے فوراں کاؤنٹر کر دیا ہے اسی طرح ذات بہتر ہوتی ہے اگر ذات کو کوئی چیلنج ملے ہی نہیں تو اس نے اوپر کیا جانا ہے وہ تو پھر جنگل ہو گیا جنگل میں تو ہر انسان جو ہے اگر اکیلہ رہ رہا تو وہ مومن ہے کیونکہ اس کی نہ آنسٹی چیک ہوگی نہ اس کی نظریں چیک ہوگی نہ کوئی وہ انٹریکشن کرے گا کس سے تو وہ تو اپنے طور پر بس رہ رہا تو انٹریکشن کے ذریعے ہی تو ذات آگے جاتی ہے تو دین کے نظام میں یہی ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن ہوگا لیکن زیادہ سے زیادہ سلف کنٹرول ہوگا یہاں پہ ایک دو ورسے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہمارے ایک عالم اور بڑے ایڈکیٹڈ بھائی ہیں اور انہوں نے مجھے اس طرف پوائنٹ دیا تھا یہ ہے حضرت اپنا مریم جو ہے ان کی والدہ کی مینشن یہاں پہ کیا گیا ہے پہلی ورس میں یہ کہا ہے کہ ان کی جو مدر تھی امرات و عمران امران فیملی کی پیارت تھی اس نے کہا کہ یہ جو میرے اس بچے کو میں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اللہ کے راستے میں جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ سوچ رہی تھی تو ہو سکتا ہے بوائے ہو تو وہ حضرت مریم پیدا ہو گئی یہاں پہ قرآن نے کہا اگر وہ دلیورڈ کہ میں تو مرد اور بچی بچی پیدا ہوگی تو اللہ نے آگے سے کہا دیکھیں بیوٹی اس کی جو ورس میں ہے تو ہمیں اللہ نے کہا کہ مجھے علم ہے ہمیں علم تھا کہ وہ جو بچی آگئی ہے لیکن یاد رکھو یاد رکھیں بوائے جو ہے وہ گر جیسا نہیں ہو سکتا یہ نہیں کہا کیا گر جو ہے بیٹی جو ہے وہ بوائے جیسا نہیں ہو سکتی یہ کہا ہے کہ بوائے جو ہے وہ بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ایک اس کو وہ دی ہے فضیلت دی ہے یہاں پہ کہ چونکہ وہ عورت ہے اور اس عورت نے آگے جا کے حضرت عمسہ کی مدر بنی ہے پھر انہوں نے جا کے وہ جو کلیسا ہے اس کے اگینسٹ کھڑا ہونے ہیں آپ دیکھیں کتنی جلوت والی بیٹی پیدا نہیں ہے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنی سگنیفکنس کو بڑا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں بڑی ان کی فضیلت ہے جو ان جسمانی طور پہ بھی جو ان کا رول ہے in taking the humankind forward وہ بہت بڑا ہے فیملی جو ہے یہ ایک mini model ہے تیرین کا یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں یہ میرے حساب سے بڑے important ہے آپ ان میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں two individuals biologically different but with same self agree to bring up future generation together based on a common value system تو دو انسان جو ہیں وہ واحدہ کر رہے ہیں کیا واحدہ کر رہے ہیں کہ ہم نے future generation کو دنیا میں لے کے آنا ہے کتنا important role ہے اور ساتھ ہی کہ کس میں Quranic values کے سسٹم is based on the Quranic values system both have been given intrinsic respect and ڈی اور دونوں کے پاس وہ ہے تقد کرم نا بنی آدم نا دونوں اس basic respect and dignity کے ساتھ آئے ہیں ان کا choice and intent اب دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا model دین کا مان رہا ہے both are subject to the law دونوں کے اوپر مکافات عمل بھی ہے یعنی کہ وہ جب اس کو practice کرتے ہیں تو وہ ایک دین کا چھوٹا سا نظام جو ہے وہ مکافات عمل کو practice کر رہا ہے when a child arrives being biologically fragile and vulnerable with a self it requires priority just like یتین اور مسکین in the system of being اس سوٹے سے سسٹم آف دین کے اندر husband and wife جو اس کو رنگ کر رہے ہیں وہ جماعت محمدی نے کوئی اوپر اللہ کے قانون کو وہ فالو کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے بچے کی ضروریات پوری کرتے ہیں یہی تو دین کے نظام میں ہوگا یتین اور مسکین پہلے تو وہ ہو گئی نہیں لیکن جب تک وہ ہیں اس وقت تک ان کو priority نہیں لیکن آپ دیکھیں even families کے اندر بھی اگر parents old انگار رہ رہے ہیں تو ان کو پہلے دیا جاتا ہے پھر وہ ہوتی ہے زیادہ جو men dominated society وہاں پہ عورت بچاری صاحب سے آخر مکھاتے ہیں actually مرد کو چاہیے وہ صاحب سے بعد مکھا ہے دوزر بھی تو آخر ہم رکھتے ہیں both men and women must know that they come with their own relationships تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو family آپ نے بنائی ہے چھوٹا سا دین کا model ان کے پیچھے بہن بھائی بھی ہیں parents بھی ہیں چاہے وہ مومنی نہیں بھی آئے دین کے نظام میں بھی تو ہو گیا اور مومنی بھی تو ہو گیا وہاں بھی both start with limited experience of life تو جس طرح دین کا نظام آستہ آستہ آگے چلتا ہے grow کرتا ہے تو اسی طرح یہ family بھی آگے grow کر رہی ہے تو یہ ان کو جن میں رکھنا چاہیے یہ بڑا اچھا وہ ہے طریقہ ہے سمجھ لیتا بات کو ورس 3 وانو 3 میں کہا گیا ہے وَتَاسَمُ بِحَبَلِ اللَّهِ ظُنِيَا وَلَا تَفَرَّقُ کہ آپس میں اللہ کی غصی کو پکڑ لو اور آپس میں تفرمتانہ ڈالیو تو اگر کہیں فرق آتا ہے اختلاف آتا ہے دونوں عزبہ بھائی تو کوئی گی جن لی یہ ورس زین ملانی چاہیے یہ کہا ہے کہ اللہ فَبَائِنَا قُلُوبِ تُم آپ کے دل آستہ آستہ کٹھے ہو جاتے ہیں اس لیے یہ ایک پوائنٹ تھا جو آپ کے سامنے کچھ اور پوائنٹس ہیں جو کوئی بات نہیں ہے اگر وہ نہیں ہے اگر اللہ کی ذات نے ہمیں چوائس دیا ہے تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے دوسروں کو مجبور کریں کہ وہ اپنا چوائس بدلیں ایک سٹیج پہ جب ہم قرآن کی طرف آئے تھے تو اس وقت بھی تو ہم نے اپنا چوائس اپنی مرضی سے بدلاتا اس لیے ہمیں ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ دوسروں کا جو افتیار و ارادہ ہے اس کو اوپر زبردستی نہیں کرنی چاہیے تو اس میں میں نے تھوڑا سی ڈیٹیل لکھی ہے آپ اس کو خود دیکھ لیں اسلامی سسٹم ہے ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں زیادہ فیملی زیادہ تھی اس میں بھی ایک پرائیٹی تو ایک فیملی میں کنٹیوزی یہ ہونا چاہیے کہ مرضی سوچے کہ جو وائف ہے اس نے بھی اپنی ذات کو اوپر لے کے جانا ہے اور میں نے بھی اور ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہماری ذات یہاں سے اس لیول پہ چلی جاتی ہے تو آگے بھی جو ہم پھر اٹکھیں یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر وقت مقافات عمل کو ذہن میں رکھیں اور بچوں کو بھی بتائیں خود بھی بتائیں اور رشتہ داروں کو بھی کبھی کبھی سمجھانے کے لیے بتا دیں کہ ہمیں پرمنٹ والیوز کو دل میں رکھیں دل میں رکھیں سارے دل میں رکھیں دماغ میں اور وہ ان کو بھائی لے کے آئیں اور شیئر بھی کریں اسی طرح جو اسمال حسنہ ہے وہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی اس کو ڈسپلی کریں تھوڑی سی کائنڈنس تو ڈسپلی ویسی کرنی چاہیے آپ چاہے بنانے لگی ہیں وائف کے لیے بھی بنا دیں بچوں کے لیے بھی بنا دیں اگر بچے تھوڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں کچھ بات بھی اگر آپ پانی لے کے آ رہے ہیں باقیوں سے بھی پوچھ لیں کہ آپ نے پانی پینا ہے تو یہ گوڈ ڈیڈز ہوتے ہیں فروٹ ہے آپ نے کٹا ہے باقیوں کو بھی دیں تو اس میں کچھ کھانا بنانا ہے کوئی اچھی چیز ہے وہ ساروں کے ساتھ شیئر کریں بائیب سے کچھ لے کے آتے ہیں سب کے ساتھ شیئر کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو غصت ہے ویژن کی بڑھ جاتی ہے نیڈز شوڑ بی کیپ ٹو مینیموم یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی نیڈز کو وہ نہ کر لیں جس جو آپ کی ضرور نہیں ہے اس لئے قرآن نے کہا یا سالون کا ماز آیون کے کون وہ ٹھیک ہے دین کے نظام کے لیے وہ اپلیکیبل فلی ہو جائے گی لیکن چھوٹا جو دین کا نظام ہے ہماری فیملی اس لئے بھی تو یہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر تھوڑی سے آپ کی نیڈ پوری ہو جاتی ہے اس کو پورا کر لیں اگر سپیر ہے جو آپ سپینڈ کرنا چاہتے تو وہ رائٹ لیف سینٹر کسی میں کسی گریم سپینٹ کر دیں ہے فل ایمان ڈاللہ 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 یہ آہستہ آہستہ پھر ہمیں اس پہ بڑا اشورس ہونی چاہیے حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ دیٹس کو ویسٹ نہیں ہونے دیکھ اور خاص کر جب ہم اس ایفرٹ میں کٹھے ہو جاتے ہیں دوسرے مومنین کے ساتھ تو وہاں سے یہ ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کٹھے اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے ایمان اور عمال سالح کیے ہیں اور ہمارے اندر یہ دیزائر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دوسرے مومنین کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے دین کے نظام کے لیے یہ اس لیے میں سارے بہن بھائیوں کو کہتا ہوں نا کہ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی سیمینار کی جو میٹنگ ہے اس کو اٹینگ کریں چاہے سبجکٹ آپ کو پہلے بھی پتا ہے لیکن وہ جو آپ ایفرٹ بنا کے اس میں آتے ہیں صبر کے ساتھ سنتے ہیں چاہے وہ پہلے بھی علم ہے بہت ساری چیزوں کا مجھے خود بھی علم ہوتا ہے لیکن سننا چاہیے کیونکہ وہاں پہ ایشو صرف سننا نہیں ہوتا ہے ایک بہن یا بھائی جو بات بتا رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو وہ جو شیئر کرنی کی فیلنگ ہے وہ تو آپ کو نہیں ملے گی جب آپ اکیلے ویڈیو دیکھیں جو یوٹیوب پہ اس پہ کیا قیمت لگائیں گے کہاں سے خریدیں گے اس کو وہ نہیں ملے گی اس کے لیے ایفرٹ بنانی پڑتی ہے اس کے لیے اندر سے ایک افیکشن کیریٹ کرنی پڑتی ہے وہی جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے مہدت ان کے غوث میں آ جاتا ہے فیملی لائف is a means to achieve higher objective of life i.e. the system of deen it is a training for the development and strengthening of the self تو اس میں اپنی ذات کو اوپر لے کر دیں اور فیل کریں کہ اپنی ذات آگے جا رہے گی بچوں کو جاوہ پرین کریں گے آپ ان کو ایک بہترین مومن بچے جو ہیں اگر وہ اپنے چوائس سے بانتے ہیں اگر وہ ان سے کوئی بچہ رائے لائف سانٹر چلا جاتے ہیں اس کو ٹائم دے مہدت ہی مہدت ہی مہدت ہی مہدت ہی مہدت ہی وہ سمجھ جاتے ہیں بات کو کچھ کو زیادہ زندگی کا تجربہ چاہیے ہوتا ہی ہوتا ہے جلدی بات سمجھ جاتے ہیں finally few finer points of interest marriage is a very intimated relationship between two adults and deeds to sharing many aspects of human life strong differences appear which can be to break up our stream یہ پھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسانی جذبات ہے انسان بعض اوقات غصے میں آ سکتا ہے جذبات میں آ سکتا ہے پرانی جو ذات ہے وہ بھی آ جاتی ہے سامنے معذی سے بعض اوقات انسانوں نے پہلے گلتیاں کی ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے بعض اوقات حالات کیوں ہیں مسترین ہو سکتے ہیں اس کے لیے best یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم بھی خاموشی سے باہر چلے جائیں گھر میں علیدہ ہو کے سوچیں اس میں دیکھیں انیلائز کریں کہ اس میں good کتنا ہے اور negative کتنا ہے آپ دیکھیں گے کہ good always کہیں زیادہ ہوگا negative کی نسکتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو remind کریں کیونکہ انسان بھول جاتا ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے لیکن بھول جاتا ہے اس طرح بنا ہوا ہے کیا کیا جائے تو اس کو واپس لے کے اور پھر effort بنائیں اگر کہیں غلطی ہوگی ہے معافی مانگنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں I'm sorry مجھے افسوس ہے میری غلطی ہے آئندہ میں کوشش کروں ایسے نہیں تو انسان ہے انسانوں سے غلطیہ ہوتی ہیں اگر انسانوں نے غلطیہ نہ کرنی ہو تو پھر ان کے ذات کیسے develop ہوگی غلطیہ کرتے ہیں minor mistakes کرتے ہیں deliberate mistake نہ کریں جس بات میں آکے عذیت ہوتی ہے اس عذیت کی compensation یہ ہے کہ آپ اس کو سوچ کے اس کو اس کو رفع دفع کریں اور اس کو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کچھ نہ کوئی اچھا عمل کریں اس کے بعد کسی یتین مسکین کی help کر دیں اور اس سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی مجھے پہلے کر دینی چاہیئے تھی تو آپ پہلے کر دیتے ہو سکتا ہے وہ آپ الفاظ نہ کہتے آخر یہ اچھے عمال جو ہے یہ prevent بھی تو کرتے ہیں انسان کو کنٹرول آر اون ٹانڈٹ تو یہ پریکٹس تھوڑی سی چاہیے پریکٹس سے انسان جو ہے تجربے سے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے پہلے دن کوئی بھی مومن نہیں بنتا وہ آہستہ آہستہ ہی اچھے مومن بنتے ہیں آہستہ آہستہ ہی آگے جاتے ہیں اس لئے قرآن نے کہا تب کن و تب کن جائے ممل اسرے یسرہ کے جب مشکلات آتی ہیں اس کے بعد آسانی آج کی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ویسے بھی جب ہم مومن بن جاتے ہیں تو جو پاسٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں بھولنا چاہیے اس میں کبھی کبھی ریگریٹس آ جاتی ہیں انسان سوچتا ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اچھے عمال کریں زیادہ سے زیادہ دوسرے مومنین سے انٹریکٹ کریں ایک چینج آف ویوز کریں اور ایک یاد رکھیں کہ جب مومنین کے درمیان میں کوئی بات ہوتی ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں جانی چاہیے کبھی بھی وہ وہ ڈیفرنٹ ورڈ کی بات ہوتی ہے اس کی کانفیڈینشالیڈی یوں ہے وہ یا اللہ کی ذات کو علم ہونا چاہیے یا آپ کو علم ہونے چاہیے اور قرآن نے بھی منع کیا ہے کہ کسی بات کو باہر نہ دسیمیٹ کریں انلیس کہ کہیں آپ نے جسٹس آپ کو چاہیے یا ہمارے بالمعروف اور نہ یا منکر کے نیچے وہ چیزیں آتی ہیں وہ علیہ دا بات ہے لیکن یہ ہے کہ بعض وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اگر آپ انشیر کریں تو اس سے بڑی مشکل بیدا ہو جاتی ہے یہ میں نے یہاں پر لکھ دیا یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میرے اپنے تجربے میں بھی آیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت عورتیں بھی اور مرد بھی انٹی میٹ اپنے رلیشنشپس بھی بھائی بسکس کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں اگر ہم سنتے ہیں تو منع کی نمبر وان اس سے آپ کی اپنی ذات سٹرانگ ہوتی ہے سیکنڈی یہ ہوتا ہے کہ یہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا انلیس کہ آپ کوئی سلوشن ڈھون رہے ہیں کسی سے اگر سلوشن نہیں ڈھوننا ہے تو مومنین کے لیے بہترین ہے وہ کسی اور مومن کے پاس جائیں کبھی بھی غیر مومن سے جا کے سلوشن ڈھوننا شکریہ قرآن کی طرف آئیں قرآن خود ہی آپ کو کوئی سلوشن دے جائے نویس صاحب نے اتنا کچھ لکھا ہے طائرہ کے نام خطور سلیم کے نام خطور اور ویٹ اسلام اور یہ جو ہے جہان فردہ اس ساروں میں کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ ذکر کیا ویٹ اس میں بھی یہ قبر لیکن ابھی تو چونکہ ہماری یہ کمیونیٹی بنی ہوئی ہے طرور اسلام کی آپ ایک دوسرے سے یہاں پہ کبر یہاں پہ شیئر کریں وہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کانفیڈنشالیٹی جو ہے بچوں کو بھی ٹرین کریں کہ وہ اپنی باپ جو ہے نا آستہ آستہ چھوٹے لے آپ دیکھیں بچوں بڑے سینسیبل ہوتے ہیں آستہ آستہ وہ اس والی سسٹم میں دیویلپ ہو جاتے ہیں وہ خود ہی سوشل رشن کر دیتے ہیں کہ یہ بات میں نے باہر نہیں کرنی کیونکہ یہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے بیگ بائٹنگ جو ہے یہ اس سے بہت نقصان پہ یہاں پہ میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنس کروں گا وہ بیگ بائٹنگ نہیں ہے جہاں پہ آپ کسی کو پوشن کرتے ہیں ایک غیر قرآنی انسان کے نقصان ان کی کوئی غلطی ہے تاکہ کوئی دوسرا مومن بھائی یا بہن اس سے نقصان نہ ہو بات ہے وہ ایویڈنس بیسٹ ہونی چاہیے لیکن بات جو ایسے کسی نے کی ہے اس کو کانسی پینس ہم دیکھ چاہیے اس سلسلے میں یہ بھی ایسے ہم کرتے ہیں اس میں جو بھی پوسٹ ہم کرتے ہیں اس کی کیا ایسے ایسے ہی نہ آگے پوسٹ کر دیں کیونکہ وہ بھی تو مقافت عمل ہے اگر ہم نے بغیار سوچے سمجھ آگے کسی جیس کو اور اس کا ایمپیکٹ کیا ہے بعض ایسی پوسٹ آجاتی ہے جن کا زیرو ایمپیکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنی ذات کو کہا جو بھی آجائے میں آگے دھیج ہوں گا ہم داخانہ تو نہیں ہے جو چیز آئی ہے اس کو ہر چیز آگے دیلیور کرنے ہمارا کان ہے یہ قرآن ہے کہ ہم اس کو ویٹ کریں کہ پہ نیسٹر چیز 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 پہلے بھی مینشن دیا ہے یہ بڑا ضرور دیا ہے اس کو آپ ضرور سوچیں اس کے بڑا اہلی پوزیٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے ان کی اپنی ذات ری تک سیکرٹ ہے اس وقت سیکرٹ ہے جب دو ان میں سے ڈیڈ ہو جائیں تو جب بات آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ جو بات آپ کسی سے کرنے والے ہیں اس کا ایمپیکٹ کیا ہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا اپنے اندر رکھنا اور ضرورت کے وقت تو اس کو شیئر کرنا یہ بھی ذات کی جو اس کی جو جو اس کی آگے جانے کی کپیسٹی ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کو بہتر کرتا ہے کیونکہ دین میں بہت ہائی ذمہ داری ہیں مومنین اور مومن بھار کیونکہ اللہ کے بہاف کے ہم نے کام کرنا ہے جب وہ آپ کریں گے اسی وقت ہی جب ہم اسی چھوٹے لیول سے اپنے آپ کو ٹرین کریں گے اس لئے آپ دیکھیں بہت ساری وینٹ آک یہ ڈسپیر ہو جائے گی اس کی ضرورت ہی نہیں آئے گی آپ کی آپ پسندی نہیں کریں گے یہ کیا وقت ذائقہ ہے اپنی زندگی کو اس لوگ ہیں ان کو میسج دیں ان سے انٹریکشن سٹاپ نہ کریں تھوڑی بہت آپ تو انٹریکشن ضرور ہی جائے دنیا میں رہتے ہیں ہمارے رلیشنشپ دوسروں کے ساتھ ہوگی ان کو ضرورت بھی ہوگی بعض کار لوگ آئیں گے آپ تو ان کے مسئلے مسائل بھی حال کر کوشش کرتا ہوں اور وہ قرآن کی طرف نہیں آتے ان کو میسج دیا وہ نہیں آتے کوئی بات بیسیت انسان کے تو آپ کا رلیشنش شاہد ہے اس میں قرآن نہیں کرتا تب ہی لیول پر ساتھ انسان دراب رہ یہ ذہن میں ہمیں ہر وقت رکھ رکھ چاہیے انسانی رلیشنش شیپ ہے نا وہ اس کو اس کو قطع نہیں ہم کر سکتے نہ سوچ نہ چاہیے نہیں کیونکہ وہ جو سوچ ہے اس ہی سے انسان جو وہ آئیسولیشن میں چڑھ جائے یہ ایک ورس ہے یہ سورہ نظم کی آیت ہے جس میں قرآن نے کہا ہے کہ آپ کا ایلٹیمیٹ 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 گول ایلٹیمیٹ اس سٹیبلیش سسٹیم ربیوییت اس سے پہلے ویلی آپ ورسز دیکھ لیں یہ میں نے اس سسٹیم کی طرف چاہیے چونکہ دیکھیں آخرت میں بھی تو اللہ کا نظام ہوگا دین کا ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں اس لئے یہاں پہ بھی ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ اس نظام کی طرف کام کرے یہاں پہ میں نے اس کو سام کی ہے تو مرد کو خامن کو اس بات پہ ہر وقت گریٹ فول ہونا چاہیے اللہ کا اور وائف کا کہ اس نے اس کو اکسٹ کیا ہو ہے ایک سلف کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کیونکہ دیکھیں وائف نے بھی چوئیس بنایا ہے آپ نے بھی چوئیس بنایا اور یہ بہت بڑی آپ کے لیے نا کے اس کو آگے لے کے دا ہیں یہ جو شعور کے لیول پہ انسان جو ہے دیکھیں عورت کے پاس بھی شعور ہے آپ کے پاس بھی اس کے لیول پہ جب آپ انٹریکٹ کریں اور اس کو بڑھائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ نون فیزیکل سے فیزیکل سے نون فیزیکل کی طرف آجائیں آپ کی زندگی جو ہے وہ جسم سے ہٹ کے اس کے طرف آئے گی آپ کے اندر ایک بیلنس آجائے گا ایک خوبصورتی آئے گی اور کئی ایسی باتیں پروٹینشل جو آپ کے اندر ہیڈن ہوتی ہیں وہ انسان کے سامنے باہر آ جاتی اور ہمارے پہلنے بچوں کو بھی دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ایک جو ہے اللہ کی آجاتی ہے وہ باتیں بھی کرتی ہے وہ سوچتی بھی ہے بھی بناتی ہے اگر آپ ان کو پروپرلی ٹرین کریں گے لیٹر پارٹ آف لائف میں وہ جو ہے وہ شائن کریں گی ان کی abilities اسی تو اور سے اور نکل کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہو کہ آج جو ہے یہ everything is completed اس لیے یہ جو سفر ہے self exploration کا it must continue اور اس میں بڑی strong desire انہیں چاہیے اسی سے تو انسانی مسائل کی سمجھ آتی ہے اسی سے creation آتی ہے فائنلی آخر میں یہ ایک وائدہ ہے جو اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم نے مستقل اقدار کے اندر زندگی گزار گئی جاتا یہاں پہ میں نے جنرل پوائنٹس کور کیے ہیں اس میں ہر چیز نہیں کور ہو سکتی تھی کیونکہ ہر relationship جو ہے وہ ایک یونیک ہوتا ہے اس کی اپنی difficulties ہوتی ہیں اپنے challenges ہوتی ہیں لیکن میرا خیال ہے میں نے جنرل پوائنٹس دیئے ہیں جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ مدد ضرور انشاء اللہ بلی جی بہت حضر وائی نیڈ ٹو ایو ریزنی بلی انڈرسٹیننگ کی اپنے سیسل پر سوچیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا weaknesses ہیں کیا کیا strengths ہیں اور جو بڑھیں گی آپ شعور بڑھتا جائے اور یاد رکھیں کہ جو کمزوریاں ہیں یہ انسان کے اندر میں نے آپ بتایا تو یہ انڈرٹ ہیں انس کے اوپر ہم نے overcome کرنا تو اس لئے کہنا کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دیا تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا تو یہ لفظ جو میننگ لیس ہے یہ خود ہی کار لیں نہیں نہیں آپ بتائیں explain کریں ہر چیز کو explain کریں بچوں جی اس وقت وہ بہتر کام کرتے ہیں جب ان کو بتایا جائے کہ یہ جو میں نے آپ کو کھایا یہ اسے کرو اس کا مقصد کیا ہے آپ خود بھی تو دیکھ لیں جس چیز کا مقصد آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو آپ بہتر طور پہ کرتے ہیں مثلا آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو ٹرافک کے قوانین ہیں یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے تو آپ ان کو فالو کریں گے مثلا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگلی گاڑی سے فاصلہ رکھیں تو اگر آپ فاصلہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کئی مشکلات سے بچ جائیں گے جہاں پہ آپ کو بریکنگ کرنی پڑے گی تو آپ رکھ جائیں گے لیکن اگر آپ فاصلہ نہیں رکھیں گے تو مطافات عمل کے مطابق کسی وقت مقصان ہوگا اسی طرح آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں گاڑی لے کے جانا ہے تو آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ شام کو آپ میں ٹھیک ٹھیک واپس آنے گا تو اس کے لیے آپ پر ٹھیک ترائیفک لاؤز جو ہیں وہ آپ کی ضرورت بن جاتی ہے تو اگر آپ دنیا سے جلدی چلے گئے تو اس کا کیا فائدہ ہوا زندگی موت جو ہے اس طبی قانون کے مطابق ہے تو یہاں پہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنی لمبی ہم عمر کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے اس لئے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اپنے وزن کا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ بیلنس ڈائیٹ رکھیں ایکسرسائز کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لنبی عمر ہو تاکہ جو لیٹر پارٹ آف لائف میں ہو سکتا آپ کے زمانے میں دین بھی بن جائے آپ کی کوشش سے تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں انٹر لینک ہیں اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ ہماری ذات کو آگے لے کے جاتی ہے جس طرح ہم سوچتے ہیں اسی طرح ذات آگے جاتی ہے جو ذات زیادہ احتیاط کرے گی وہ ذات جو ہے وہ آگے جائے گی وہ سوچے گی وہ بہتر ہو جائے گی ایویسٹ کے اندر انہوں نے ہیلتھ اور سیفٹی کے لاؤز بنا کے یہاں پہ اتنے ایکسیڈنٹس ہوتا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے بحیثیت مومن اور مومن کہ ہم نے اپنی زندگی کو اتنی لیندھ دینی ہے جس سے ہم اس دنیا میں جو کام ہماری ذمہ داری دی ہے اللہ نے قرآن کی روشنی میں اس کو پورا کر کے جائیں اور ہر وقت دیکھیں کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مقافتِ عمل اور دوسروں کو بھی بتائیں قرآن نے حکم دیا ہے تو یہ ہمارا کام ہے کہ اس پہ عمل بھی کریں یہ بڑی اچھی کتاب دیں ہیں اس میں آپ دیکھیں چیکٹر سیمنٹین جو ہے وہ غومن کی اوپر ہے اور چیکٹر سکس جو مقافت عمل کی اوپر ہے قرآن سے اس میں بڑی ڈیٹیل سے ہر چیز کورڈ ہے آپ اس کو پڑھیں سیلیکٹیم نہیں پڑھیں یا بک آدم اس کو ضرور پڑھیں بڑی آؤٹسٹیننگ کتاب ہے بڑا اچھا اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے جب یہ کتابیں آپ پڑھیں گے سنجیدہ طریقے سے پیج بائی پیج ایک دو پیجز آپ پڑھتے جائیں نوٹ بناتے جائیں آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی غصت آتی جاتی ہے ایک انسان نے پانچ سال لگا کے کتاب لکھ کے ہمیں دی ہے ہم ایک ہفتے کے اندر وہ سارا سفر جو ہے کٹ کے اپنی غصت دماغ وہ علم ایک جگہ آگیا ہے آپ اس سے ایمیجیٹی بینیفٹ کر سکتے ہیں اسی کے تو ایمیجیٹ ایولوشن کہتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم اس ہائی سپیڈ پہ کام کریں ہائی لیول پہ کام کریں ککلی اپنے شعور کو آگے بنائیں اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹائمی نہیں ہوگا یہ گین ٹاک یا لیٹر سٹو سلیم ضرور دیکھیں شکریہ سننے کا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں نے اردو میں بھی ریکار کر دی ہے تو اس کا جو سیشن ہے وہ میں اس کے نیچے اس کا لنک ڈال دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ اللہ حافظ تھانک ویری مچ